پر اس نبی کو ماننے کی شرط ہے بندہ مسلمان ہو کافر نہ ہو میں صدقے جامان اس نبی کو ماننے کی بھی شرط علی مولا کے سر پہ اللہ نے تاجِ ولایت سجایا پر میرے پیر علی کو ماننے کی شرط ہے بندہ مومن ہو منافق نہ ہو میں دور پڑھنے گا پنڈی بھٹیا ہے تم بول پڑھو یا چھپ رہو یہ تمہارا اپنا مزاج ہے آغاز مجلس ہے یہ میری کوئی خطابت کا جملہ نہیں جو میں نے جناب سے داد لینے کے لیے پڑھ دیا ہے میرے نبی کی حدیث ہے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے علی کا بغز منافق کے دل میں ہوتا میں صدقے جام جی سلامت روکے جی عباد روکے یا علیہ یا علیہ جمعال آپ کو سلامت رکھے علی کو وہ بندہ مانتا ہے جو مومن ہوتا ہے جملہ سنیے گا اللہ کو ماننے کی بھی شرط ہے نبی کو ماننے کی بھی شرط ہے علی کو ماننے کی بھی شرط ہے اللہ کو وہ بندہ مانتا ہے جو مشرق نہیں ہوتا نبی کو وہ بندہ مانتا ہے جو کافر نہیں ہوتا علی کو وہ بندہ مانتا ہے جو منافق نہیں ہوتا پر اللہ کی اس کائنات میں ایک ہستی ہے حسین جسے ماننے کے لیے نہ کسی مذہب کی شرط ہے نہ کسی فرقے کی شرط ہے حسین کو ماننے کی صرف ایک شرط ہے اور بندے کو شکل سے نہیں اندر سے انسان ہونا چاہیے کیونکہ میرا پیر موسن انسانیت ہے یہ جو خاجہ مہینوں دن چشتیاں میں آخری بات کر رہا ہوں اور ممبر میں اپنے واجبہ لعزت کے حوالے کر رہا ہوں کیا دنیا والوں کو پیغام دیا شاہ است حسین سبحان اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین کی بلا مطلب کیا ہے خاجہ صاحب دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اور دنیا والوں یہ تحید ہے تو حسین کا صدقہ یہ نبوت ہے تو حسین کا صدقہ یہ ولایت ہے تو حسین کا صدقہ نماز ہے تو حسین کا صدقہ ازان ہے تو حسین کا صدقہ روزہ ہے تو حسین کا صدقہ ہاں ہاں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں آزا نہ ہوتی اسلام کا عجب ہی رنگ ہوتا ہر ایک بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا افسانِ غم کے سناتا پھرتا بارِ ظلمت اٹھاتا پھرتا اور گریم داد نہ کرتے حسین ابن علی تو اسلام پھوک رکھاتا پھر ایک جملہ مسائل کا جمیر بانی سلامت رب ہو پھر بس اتنا کہتا ہوں ایک آنسو کے لئے اسلام بچ گیا حسین اجڑ گیا عجرکو من اللہ گیارم حرم کو نا ہاتھوں میں رسیاں پہن گئی علی کی آلیا بیٹی اپنے بھائی حسین کے لاشے پہ آئی پتھروں کے دھیر میں سے نو حصوں میں تقسیم بھائی کا لاشہ نظر آیا علی کی بیٹی نے تین سوال کیے رو کے پہلا سوال کیا حسین ویر مجھے بتا تیرا سر کہا گیا حسین ویر مجھے بتا تیرا لباس کہا گیا حسین ویر مجھے بتا تیری پانچویں انگلی کہا گئی عزدار علی کی آلیا بیٹی نے تین سوال کیے تھے محمد کے بیٹے کا لاشہ تڑپ گیا اور اس تڑپتے ہوئے لاشے سے آواز آیا میری بہن مجھے تُو بتا تیری چادر کہا وَلَا عَنَتُ اللَّهِ اللَّهِ مِرْبَنِ بَعْدِ محضرت سمعین مِرْبَنِ کرو جتنے مومن بیر تشریف فرما ہو اندر صف ماتم پہ پہنچ جاؤ تو کے وقت کافی گزر گیا ہے اور ذاکرین سارے پہنچ گئے ذاکر غلام عباس دھکو آپ پڑی بڑھیاں اس آفرہ شام کو پرسا دیں گے ان کے بعد مصبرِ غم بزرگوں کی یاد ذاکر جناب صفدر عباس آف بسال یا عالی عدرقنی فی صدیل اللہ دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعالی محمد اللہم کل بلی اللہ حجت بن الحسن علیہ السلام صلوات کو علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساعتن وفی کل سات من سات لیل ونہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا اتات اسکنہو ارزکتاون واتمتیہو فیہا طویلا یا رب محمدین وعالی محمد واجل فرجان آل محمد اللہم سلی علی محمدین وعالی محمد صلوات باواز بلند پڑھو سارے حضرات مجلس دی قبولیت واسطے سلوات اچھے آواز نال پڑھو سارے حضرات اپنے اپنے قبیرہ سیرہ گناہ دی بکشش واسطے سلوات اچھے آواز نال پڑھو اللہم سلی علیہ وعالی محمد نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری حسینیت زندہ یزیدیت مردہ اہل بیت دشمنت لانت لیشمہ عظمت سادات باواز بلند سلوات سارے حضرات تو میرے معزز سمعین سادات اعزام جتنے ازادار اس پاک مقدس مقام تے ٹورائن مالک دی بارگائچ دعائے کہ مالک تو سانس سارے ازاداران دا اس پاک مقدس مقام تے ٹورائن اہلی دی آلیہ دی اپنی بارگائچ عبادت شمار فرمائے بانیاں نے مجلس دیئے محنت نوکری نیاز خر چکراجات پڑھنا لے سیبان دی پڑھائی میری اس پاک سین دی بارگائچ عبادت شمار ہوئے جیڑی اٹھاراں بھراماں دی پہنڈ آئی تے کربلا تو لائے کے شام دیاوکھیاں سفرائچ صرف ایہہک کا گل پوچھ دی گئے یہ سجاد میں میرے بھراد قاتل تو پوچھ دے جو میں بھراد نہ چاکے وین کر لگا تو میں جتنے ہی حکم ہوئے اس سے دے مطابق کی نوکری دیو نہیں ہے زیادہ لمحہ جڑے وقت نہیں اے ایام سفر دے چے لمدہ مہینے سیزادہ پھوڑی دے وارس تشریف فرمائیں راج راج لٹے اے مسلمان اولاد زہرانوں بسم اللہ آباد رو سلامت رو اس دین دکھاتر کسے نبی دے پتریں جنئی رولے جمیں ایلیدیاں تھییاں رولییاں سیزادہ شام دے امن گزار کے واپس وطن تے جیندہ اوولے جنجیندیاں نئی بلنا جیسے لے میری آلیہ سین آن کھڑیئے نا مدینہ دے باروں تے سامنے نظر پیئے تے نانے دا شہر مدینہ نظر آیاس پتر سجا دروے کیا دیئے میرا لال ایک کاری اکھی دیرہ تروک تے من اے دا ساج وے سامنے کیڑا شہرے پتھر دل نال گل نہیں جڑا عبادت واس تے آئے گل اس بندے نالے اس علاقے دے سرداراں دھی امیر دیوئے یا غریب دیوئے دھی شیعہ دیوئے یا سننی دیوئے اپنے شہر تو پانچ سال ہی دور کیوں نہ رہے جدنی پیک کے شار دے قریب آسی آکسیے سامنے میرا پیک کا شہرے مگر اس رنگ نال اوجاڑے مسلمانہ علی دیاں دیاں نوں جیسے لے ولیے تے پچھلی کھڑیے سجا دے سامنے کیڑا شہرے با کر دے بابے دی رہا تو ود پہ یہ تے رو کیا دن پھکھی اممہ سامنے نانے دا شہر مدینہ جیسے لے مدینہ دا نہ آئے تا میری سینٹھڑیا پھریئے تو ایک کیا دیئے نانے دا شہر مدینہ خوش وسطہ رہو میں زینب نو قبول نہ کر جو میں زینب اجڑ کے ولائیاں مولائیاں جیسے لے ٹوری آئی تا قطار بھیرامہ دی آئی ولیے تا بھیرام را کے ولیے جوان گھن کے گئی آئی تے ضعیف کر کے ولائی میری سینٹھڑیا پھریئے آزان دیا سجاد جی پھپھی اممہ بشیر نو بلا اس نو آخ مدینہ دے شہرچ لگا بنجھے وہاں جے اعلان کرے تے ایو کو جاکھے جو مدینہ دے وسطے لوگا مدینہ دے سردار جڑ کے ولائے مومنہ و بشیر ٹوریہ حالت کے لیے ماتمی لباس بنایا سارچ مٹیاں ہتھچ کالا علم روزہ رسول تے متھلا کے رو کیا دے نبییں دے نبی مبارک ہوئی تیرا کلمہ بچ گیا تیری شریعت بچ گئی تیرا دین بچ گیا آڈے خسدہ کچھ نہیں بچیا جڑی اجڑ کے تیرے شہر دے بہر آئی بیٹھی ہے مدینہ دے شہرچ بشیر داخل ہویا تے اعلان کی تاس مدینہ دے وسدے لوگاں مدینہ دے سردار جڑ کے ولائے اس دا اعلان کرنا آئی خبر پہنچئے میری حسین کو جڑی مدت تو بھرا دین تزارچ بیٹھی آئی آڈے مائیاں اُبال نہ کرے آئے میرے تھکے سجن پہ آن دین میں سجنہ دا استقبال کرے ساں تر پہیے سلاکے دے شریفان پر دے دے زمرچ جنابِ حنفیہ نالیں پہلا قدم آیا ہے نا مدینہ دے بار جنابِ حنفیہ دا تے دید پہیے باکر دے بابے دی اغازنی میرا لال من سہارا دے میرا چاچا من ملن پہ آن دے دھوڑی مرضی جیسے رنگ نال نوکری سنو ازادارہ ہو جیسے لے بہر آئے تے سامنے ڈٹھے نا کالِ خیمے جناتِ کالِ علمے تے ویک کی آکھے اعلان کرنا آلاتا آکھے مدینہ دے سردار واللائل عربیچ کانونے کال علم انہ خیمے آتے ہندے جناتِ مرد مارے جان مستورا رہ جان بلکل سیزادہ میں نیڑے آ گیا دو وین پڑھنے ازادارہ ہو جیسے لے سرکارِ حنفیہ ٹورین تے فرمین دن بیمار دے پاسے ویک کے جو سگرا تو اتھائیں رکوان سامنے کوئی بیمار بیٹھ ہے مریضے میں اس نوادہ جو پردہ کر میرے نال پردہ دار پیان دی ہے رومنالِ شریفہ اور روندے اس سے گل واسطے آن سکا چاچا جنابِ حنفیہ سکے بھدری جے دے سارتے کھڑ کے ایو کو جاکھے السلام علیکہ یا حیل زحیف با کر دے باوے دی آوازندی علیکہ سلام علی دا پتر میرے سلام ہوئی ازادارہ جنابِ حنفیہ دی آوازندی بیمار رستہ چھوڑ میرے نال پردہ دار پیان دی ہے ازادارہ میرے امام دی آوازندی بیمار میرے نال پیان دی ہے جیڑی ٹور نائی سک دی کتنی انتدار کرے سانچا چے بھتری جے دیاں گلنا پیان دیاں یا میرے مولا دی آوازندی با کر بچڑا میری کانتوں چولا چا جائیں میرے چولا چاہے تے نظر پیئے جنابین فیہ اچھا رونین روکیا دین بیمار میں نوں پاک لگ گیا جو کلہ مریندہ رہے ہیں اللہ جانے تیرے چھوڑا مانا اللہ کوئی نائی یا بیمار دی آوازندی چاچا ہون کو جناکھیں کیوں جدن بھولیندہ میں نوں انجھ لگ دائی جی میں میرا سجاد پیا بھولیندہی میں چپ کر کے لنگ وے ساوائن آخری جیستے مجلسہ مکوین یا نہ ازادہ راؤں سکی بھائن آئی بھراد سامنے برکہ کر کے لنگ پائی یا جناب با کر دی آوازندی بابا ہون اجڑن دا پاکو یای بابا ہوئے بھپھی برکہ کر کے ٹوری ویندی فرمین گنبا کر شکر کر بھپھی نوں برکہ لاب گئی اوہ میاں گریبا جانیاں بھپھیاں برار چادر مگدیاں رہیان اللہ علیہ وسلم یہ قیدی لوٹ کے جو مدینے آئے ہوں گے حال سارے اپنوں کو سنائے ہوں گے جانے اس وقت سکی عبداللہ پر کیا گزری ہوگی نشان رسیوں کے جو ذینب نے دکھائے ہوں محضرت سامین صفدر عباس آبوسال بانی مصافرہ شام کو پرسا دینے کے لئے ممبر پر پہ پہنچ گئے ان کے بعد قادی غلام عباس قومی صاحب پہنچ گئے ستارہ سفر کو قبرکہ مجلس ہے جس میں محمد عباس رزوی صاحب ملک امیر جعفری صاحب علی عمران صاحب اور ملک منیر خوکر خطاب فرمائیں گے بی سفر کو چیلم ہے پکے گاؤں علامہ الطاف محلسی حافر نادر بلوش سمیت کافی ذاکر ہیں اٹھائی سفر کو قبرکہ مجلس ہے حاجی غلام علی بٹی مدر بخاری منیر خوکر خطاب فرمائیں گے بی سفر کو مرزا بٹیاں چیلم ہے کافی ذاکر ہیں اٹھائی سفر کو مرزا بٹیاں تقریباً دس بارہ نام بار ذاکر ہیں اور سات ربیہ لفل کو بہت بڑی ادا داری ہے مرزا بٹیاں ملکی ذاکر ہیں اور ملکی ماتمی سنگتے ہیں سات اکتوبر کو ہندو بنا ڈار میں ملک بھر کے نام ورلمہ و ذاکرین ہیں اور انتی سفر کو پکے گاؤں انشاءاللہ صبح و نو بجے پیر سجاد ہے درشاہ مجلس کا آغاز فرمائیں گے چک شماری سعیدان والے باقی پیرام ربانی مدر عباس بخاری پیر گیور سابر لیاکہ سمندونہ امیر جعفری اصر رضا حاشم قاضی غلام عباد امی نجم علیہ صلی شراری اور چھیک چار سوا چار بجے نسرت عباس چانڈیو یا پیرون رضا سابر آخر پہ مولا کا تابوت برامد کریں گے ماتمداری ہوگی ذاکر مصورِ غم اکی سفر کو ہتارانہ ملہ ٹبا شاہ بلول سالانہ مجلس ہے ملہ ہتارانہ اکی سفر اس میں بھی کافی ذاکر ہیں ماتمداری ہوگی مصورِ غم ذاکر جناب صفدر عباس آپ گسار والی مصافرِ شام کو پسا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک اللہ حجد بن علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمتکا علیہ وعلا آبائی فی عزی ساتم وفی کل سام ان ساتلہ لبنہر ولین محافظاں قائد مناصرم مدلیلن وعینن حتات اس کے نحو ارزا قاتون وطمتیاہو فیہا تبیلا یا رب محمد وعالی محمد ناؤد علی مظہر اللہ جائد تجدہو اون اللکاف نبائب کلو ہمن وہمن سینجلی وی علیہ وی علیہ وی علیہ ادرکنی ادرکنی فی سبری اللہ باواز بلند صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمیں کے بلند وازنال صلوات اللہ احمد اپنے اپنے مرہومین دی بخش اور بلندی درجات وستے بلند وازنال صلوات اللہ احمد صلوات اللہ احمد مچھایا خرچ خرجات تو سجمیں ممنین اور مومنات دا اس مقدس اور پاک لگتے تر آیا بارمہ کا اپنے دربارش قبول فرمہ ارمالک اوے اڑے او جائیں او گھر صدا آباد رکھے جت جت ذکر حسین ہوں ارمالک حاضرین دے دل جتنے نیک مقصد ہیں بمئے مہنگویں گھر دے دل نہ دے راز خوب جاندے شرعہ جائزہ ہند اپنے دربارج قبول فرما ارمالک امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہ ظہور فرما جیمال آمی نے اس قابل بڑا نہ دربارج پہنچے جیمال پہنچے امام بھی فرماوان جیو ساڑے ہیں اسی لاکلو جیمالے دربارج پہنچے ساڑی اکھیہ دب تو جھکن شرم تو نہ شک امام پہ فرماوان دیں ساڑے مننا ڈالا ولایت علی دلے چرکھا ڈالا ساری زندگی ساڑے آمان جی دعا منگدہ 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 دنیا تو تھر جا سی بارگی ہو جدہ ہو سی ظہور امام پہ فرماوان دیں امام دو فرشتے ہیں جیوٹی ریس انفرمیشن جا فلان بن فلان فلان بن فلان دی قبر تجا انہوں قبر چوبا ہرکاڑ وہ دست جا مونڈا حلا کیا ساری زندگی امام دیا انتظار کیتے یا جا کعبے دی چھتے امام تیرے انتظار تک رہے کیا بات ہے بھئی اور مجلس سے جادہ رہنا زندگی سال دی دو سال دی پنجاب سال دی باہویں ہزارہ سال دی تجا زندگی چنگی ہوئے جڑی ذکر حسین چکو ساتھ محمد تھوڑی آواز دی اجازت ہے چند میں انہوں پر شروع کریے بسم اللہ نظامنا جانا جناب سلمان کونان تے سیدان دے بوہتے آئے کیوں لونس ہے دعا کریسے باگی دعا کریں جناب سلمان فارس دے رہنا لیا اور ڈسا جانا پجیت آئید کرے سجو جناب سلمان امیر کتنے ہیں اس فہام اور فارس دے درمیان جتنی بھی جاگی رہا اس دا اکل لا مالک سلمان تو جو ہے نا اور جڑا گھر دے نہ رکھو ہے نا وہاں روزبا کیا نامہ روزبا یہ تو جڑا پیوہ آگے دی پوجہ کریں آگے دی پوجہ کریں پنجل سالہ دا سانویا توجہ کریں پنجل سالہ دا سانویا سلمان دا پیوہ سلمان دے کولا کے در پیوہ بیٹا آج آتش قدر جامنا بابا خیر ہے میرا لال ساڑا خدا ہے وہ ساڑا رب ہے بابا ایک گل نہ جواب دے بات جانا اس لئے کے لئے توجہ کریں کیڑی گل بابا اللہ دینات ڈسا آگنو میں جلے سا تاجل سی توجہ کریں بھئی آگنو میں جلے سا تاجل سی فرمایا بابا انصاف نو کی تاجل ہے میرے مہتاج میرا خدا کیوں میں بان سکتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات اچھا بچہ سمجھ گے تو پیوہ نے ماف کر دیتا بابا جی تاہید فرمای بچہ سمجھ گے لونہ سا ماف کر دیتا ٹیم گزردار ہے یارہ سالہ نسانو یا سلمان دے پیو دی برادری سلمان دے پیو دی کولا یوسکے ساڑے انو تو روز آپ بھی گو جھکایا انو تیرا ہکوے ہو بھی نہیں جانا ہون تیرا جاسی تاہ ساڑے جاس ورنہ ساڑا جواب ہے سلمان نسدیا روزبہ بیٹا جی بابا میرے قریبا قریبا ہے بیڑا یاد رکھ آج آتش قدچ جا بڑا ہے تکال گل ذہن چھ بہالا اگر آتش قدچ نہ گیا ہے ایک جہداد جو فارق کر دیسا دعوہ گھرو کر دیسا تو وہ جو کر ہے بھئی جہداد جو فارق کر دیسا دعوہ گھرو کر دیسا چھوٹے جی عمر ہے جی بابا دیا کھا چاک باگدہ بابا گھرو نکلنا قبولے جہداد جو فارق ہونا قبولے جھکڑا اسے نوے جڑا صحیح خالق ہے کیا بات ہے یا علی یا علی کیا بات ہے تو آٹے سمجھنے دی بھئی کیا بات ہے بھئی بسم اللہ کرا جھکڑا اسے نوے جڑا صحیح خالق کیوں نے گھرو کر دیتا تھا بابا جی ٹردہ 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 ہے گرجے دے سامنے گزر ہو گرجے جانے دے عیسائیہ دے عبادت کا گرجے دن رو پادری کھلو کے بیندہ پہ بندہ عربی نہیں عجمی ہے ساد مارس بندہ خدا کی تو بیان ہے ادھے یار میں فارس درہ آنالا کی دے جانے نہیں ادھے کی دے سامنے میں خالق حقیقی دا متلاشیہ میں خالق حقیقی دا متلاشیہ اس نے سلمان دا ہتھ پکڑا تے گرجے دن در لائے گا حضرت عیسائیہ نبیدہ کلمہ پڑھایا جڑا صحیح خالقہ او دے گو سجدہ پڑھایا بارہ سال اوتھ علم دین حاصل کیتا کتنے سال حضرت عیسائیہ نبیدہ درہ سج بارہ سال علم دین حاصل کیتا استاد بستر بیماری تے استاد سامن بے کہا استاد یہ زندگی دا پتا کوئی نہیں تو ہر دے بعد استاد فرمایا میرے بعد بالا بک لگا جاؤں ہے حضرت عیسائیہ نبیدہ منعالہ دا بہت بڑا درہ سجدہ غسل کفندہ فندے بعد بالا بک لگایا دا سال اوتھ علم دین حاصل کیتا استاد بستر بیماری تے استاد جی تو ہر دے بعد تہو جو کرے جملہ بوں عظیم بے پردہ اللہ گرے درمہ جملہ سمجھا علمہ استاد جی تو ہر دے بعد میرے بعد کس تو اسطنیہ لگا جاؤں ہے کس تو اسطنیہ آیا بارہ سال اوتھ علم دین حاصل کیتا بندہ ویکھنا ولایت علی راق کا جملیتہ بلین دا نہیں بارہ سال اوتھ علم دین حاصل کیتا استاد بستر بیماری تے باوہ جی دعا کرے سو استاد بستر بیماری تے دو جانو سامنے بے کہنے استاد جی ایک دو سال نہیں پورے چونتری سال ہوگئے میں نو حضرت عیسیٰ نبی دے در سچ علم حاصل کردے استاد جی وجہ کیا میں سلمان دا اجنٹ زمیر موت میں نے کیوں نہیں ہوئے کیا بات بے 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 یہ وجہ کی ہے میں سلمان دا ضمیر موت میں نہیں ہوندہ بے اے سلا گلو استاد نے بستر بیماری چھڑیا تو دنوں سامنے بے کہ دے بے ناؤں میرے علیہ پاس ریکھتے ہیں میں ڈسا ہوں ایک آخری نبی باوانہ لے سلمان یاد رہا خود نالک اللہ دا وسیعہ عدد انقید سامن ساڑھی کتاب جو لکھ ہوئے اللہ نے اس بوت بغیر دعا بہا بڑھائے نہیں جیتے جن سکون اللہ اللہ استاد جی میں نے پتہ کی میں لگ سی استاد آخری میرے جامان دے بات بھری کہنات ہے جو پھر گل لگ استاد جی میں نے پتہ لگ سی کی میں جو اللہ دے نبی ہے استاد آخری چند نشانی ہو سا سا جی کیڑی کیڑی پہلی نشانی گوھر نہ لوے کے ٹردہ پہ اسی سیرتے بدل دے ٹکڑے دست آئے کیا بات ہے بھئی اے اے پہلی نشانی دوسری نشانی سلمان یاد رکھ ٹردہ پہ اسی گوھر نہ لوے کے کائنات دے ہر شاہ جوک جوک سلام پہ کریں سلمان تیسری نشانی صدقہ نہ کھا سا سلمان چوتھی نشانی ہو دے قدیہ دے مہر نبو وطرس میرے جامان دے بات بھری کائنات جو پھر گلا بلا استاد دنیا تو ٹور گیا وہ نتیجہ پہ دے دا حسل کا فندہ فندے بات سلمان نے تلاش شروع کی تھی ٹردہ دا ٹردہ دا آدھر آدھولے شب خون ہو گا ڈاکویں پکڑ لیا اونا بیچ چھڑے اونا گاں بیچیا اونا گاں بیچیا وکدہ وکانہ لونہ سید یہودن عورت دے ہا تھا ہے جس دا بہت بڑا کھدیاں دا وسیب آگا کافی عرصہ ہوتے نوکری کی تیس دے ہک دے پریشان ہو گا میرا مالک اتنا دے پک کہ تیری آخری حجت دا ظہور ہو چکے تیرے نبی دا ظہور ہو چکے ازاد نہیں غلام ازاد ہوں ہم بھری کہنا جبھر گلب لگا کرنا مہربانی تیرا آخری نبی تھا یہ میرے کو تشریف لیا اونا دعا منگن دی دیر مستجاب ہمارے جو دیر نہ ہوئی آدھر میں جٹھے سجے پاس دھوڑ اٹھی دھوڑ پھٹھی چھوٹا جا کافلہ میرے قریب ہے آدھر جدہ میں غورنل لٹھے دے دھوڑ سارتے بدل دے ٹکڑے دا سایا لکھ کیا بات ہے بہتے کیا بات بسم اللہ کیا بات ہے بہتے سجدہ شکر سارک میرا مالک تیری وڈی لج پالی ایک نشانی میں لگا وہ تو غورنل لٹھا سا کہنا دی حرشہ جوک جوکے سلام پہ کریں میرا اللہ تو بڑا کریم ہے دوئی نشانی میں لگ گئے باغ دے قریب آکے ڈیرہ لائے دو نشانی لگ گئی ہیں تیسری نشانی صدقہ نکھا سا تو وہ جو کرے سلمان بھاج پہ مالکہ میرے باغ دے کول ایک چھوٹا جا کافلے جس آکے ڈیرہ لائے میرے دل چند ہونے کھجو رکھا وہاں مالکہ کھلے جا تشت بھرس زہن رکھا ہے تشت بھرس کافلے دے سامنے تشت دیتا صد مار گئے کافلے آلے میرے باغ دا صدقہ صدقے دا نام آیا کہنا دا نبی مسکرہ گئے یا علی تیرے دوی حرام میرے دوی حرام انہ دے حلال ایک ہاں انہا قدمت وط واپس فاللہ مالکہ مہربانی کر ایک تشت ہور دے تشت بھرس سامنے آکے دا باغ آلے میں صدقہ نہیں توفل ہے یا علی تم ہی کھا تو میں ہی کھانا جملہ بہت سوڑا پہ بڑھ دا اللہ کرے میں دونوں جملہ سمجھا کہناد نبی خجورہ کامر لگتے ہیں سلمان کند لباس باغ جی دعا کرے سلمان کند لباس کند لباس آگے کہوے لے سجیوں دین کہوے لے خبیوں کہوے لے سجی کہوے لے خبی کہناد نبی مسکرہ کے اٹھوے کہ دن سلمان کہنے مہر نبو وہ تنوبے کہی جائے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی ہاں مالک مہر نبوت بھی ہے راج کے سلمان نے چمی تیوات قدمت مت ہمارے مالک میری قسمت جدا آزاد ہم تسا مل لینے آج غلامت مل پہ ہو کناد نبی دا شفقت الحد اٹھے سلمان دا سرت رکھ سلمان اندر علیہ میرے لے پاس تینجے آنو غلامی تو آزادی لائک دیوامر واسطے خالق میں مصطفیٰ جا جا کہ مالک اکلو اپنی قیمت پوچھا بھاج پیسلو مالک میری قیمت سرد اپیرہ دی دیٹھا سلمان تینجے وفادار نو کر دی قیمت بھاج پیسلو مالک میری قیمت سلمان یاد رکھ جو کچھ منگ سا وصول کرے سا سلمان مسکرا گیا دا مائی آج تیرے منگانت دے رہے تو دے مانت دے رہے کوئی نہیں مالک آدھی میں آدھی بہیاں دے رہے بھاج دعا کرے میں آدھی بہیاں دے رہے سلمان اندھے کوئی نہیں دے آدھی میں آنیا دے رہے آدھے کوئی نہیں دے آدھے گر کوئی نہیں دے وقت انجھ کر ایک ہزار خجور دا درخت جوان ہوئے پھال لگے وقت تو میری طرف ہو ازاد ہے تو وہ جو کرے کتنے درخت ایک ہزار خجور دا درخت سلمان دے چہرے دے پریشانی ہے مالک آوے کیا دی میں آدھی ہموں نہ دے رہے ٹردہ ٹردہ اللہ دے نبی دے کول آیا سلمان پریشان ہے مالک آس بہو کی امت منگی منگی آگیا اس داست سے اسے کہا مالک کیڑ ساما مالک آدھی ایک ہزار خجور دا درخت ہوڑا جوان ہوئے پھال لگے وقت تو میری طرف ہو ازاد ہے ممبر دی گسم میں سلا کرنے سلمان نوہاں دے نا لاکہ دے پہنے ہمیں گھبر آگیا اس تو منگی ہی کوج نہیں ہائے ہائے کیا بات بھئی کیا بات بھئی کیا بات بھئی اس تو منگی ہی کوج نہیں ہی ہی گھبر آگیا سلمان خجور دا ان کھا دیا ایک ہزار ٹھوڑی مارتے بی دب دا جا یا لی تو پانی لاتے میں دو آچا منگی ہیک ہزار خجور دا درخت لگ گیا جوان ہو گیا پھل لگ گیا جا مالک نوہاں اپنی قیمت وصول کر آخری جو مالک نوہاں اپنی قیمت وصول کر بھوجی پیس مالکہ میری قیمت وصول کر مالکہ نے آگا ڈٹھا ہے کھزار خجور دا درخت جوان پھل لگ توجہ رہ جیڑا جملہ بوں پسند منوہ استقریر دا ایوے سلمان دا ہاتھ پگڑ گیا لے دا گھن گئی آتی سلمان انجھ نہ کر سلمان مکی منزل انجھ نہ کر سلمان میں تیری چنگی مالکہ آنا فرمایا بے شک انجھ نہ کر آواز بڑے آقی آئے ہاتھ پاڑ گیا دی جس کریم نال جاندہ انوہ کنیز نوہی نال لے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جس کریم نال جاندہ انوہ کنیز نوہی نال لے کینات دا نبی مسجد تشریف فرما ایک بندہ ٹرد آیا اللہ دا نبی بہت عارض کو مستور جڑتو انہیں یاد کریں توجہ کریں فضیل مردین سنے رہے بہت سنے سنے دیکھ رہے مسجد جملے تے آگیا اور ہر بندہ اتنا روسی جتنا محمد انوہ منظور روسی کینات نبی ٹردے ٹردے باہر رہے دیوار دی ٹیک لانکے بی 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 بیٹھے آئے بی بی اٹھاندہ ارادہ کیتے شفقت اللہ حد سیرت رکھ آگئی ہے میری فضا دی تو جو کر رہا بھئی مہگوین پڑا آگئی ہے میری فضا دی دین لے سوچ دی بڑا کریم میں نکرانی بان کیا یا میں نو دی پیسے دین دے وہیں سینا کے لوں میں اگو گو کہنات نبی پیچھو پیچھو بی بی اپنے ویڑے گننن بی بی ظاہرہ بابی دستقبال کرن واسطہ سامنے جملہ سمجھے عبادت کرنی تا میں سادمار کہ دے بینو میرا لال جی بابا میرا لال روز آن دیا میں نے کنیز لیا دے بابا بیکن کام کر کر کے میری انگلیاں تے چھالے بڑھ گئے جس طرح چھالے بڑھ گئے سادمار کہ دے بینو میری دی میرے لپا سویک ایدنا فیز ذات دیدائی نہیں ذات دیدائی نہیں عشقبوش انشاء دیدی حبشتی ملک ممبر دیگر سامنے واد فیزہ لپا سویک کہ دے بینو فیزہ غورنال ویک میری ہکو دی زہرا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ شالہ اپنے دکھا جائے نہ کرو بھئی میری ہکو دی زہرا ہے انہیں گلہ ہوندیے پہ یا انہیں سینو ہاندنا لایا تے ہاندنا لاکے بی بی آلیت کل سوم سامنے جن ملاویں بھئی انہیں بی بی زہرا دیا واد آندے پہ میری بین اے میری نکی دی ایدنا کل سوم تے انہوں غور نلوے اکلا ایدنا زہرا اللہ اکبر بھئی واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ واد دو شہداد سامنے آئے دو میں اتمتت رکھے نانا ساڑھا سلام امہ ساڑھا سلام میرے لان ساڑھا بھی سلام میری بیزارہ رو گیا دے بھئی میری بھینے دے نا حسا نہیں تے بھو امیر ہے تے ایک زمانہ بھو امیر ہو بھو امیر ہے تے واد اگلا بھین کر کے دے بھن اے میرا نکاب ہوتا رہی آج نہیں ایک زمانہ بھو ایدنا وردہ غریب کوئی نہیں ہو اللہ اکبر بھئی اللہ اکبر بھئی ایدنا حسین یاد رکھے میں شاء اللہ اپنے دکھا چاہے نہ کرو مالک بدورگان درجات بلند فرماوے اوہ فرمین دے انسان تے بخت ہووے دشمن سلام کر کے لگ دے بخت ڈال جاوے دشمن لگ گے دشمن اپنے پرائے بڑھنے ہوئے صلاح کلے سیدہ تے بخت بی بی دے وفاد میار ہو رہا بخت باما جی ڈلدہ گئے وفا گھٹا ہی نہیں بی بی نے وفاد میار بلند کی نبی ٹرگے وفا ودہ آلی سیدہ ٹرگے وفا ودہ آلی حسن دے جناد جتیر لگ دے لٹھے وفاد میار گھٹایاں نہیں بلند کی تا اوہے صلاح کل اٹھاوی رجبنوں قینات امام مت دیات رکھیا اما میرا آخری سلام حسین کینے پہ اما عراق پہ اما عراق پہ اما عراق حسین کیوں جاندہ اما عراق اما نانے دا دین نہیں بچدا حسین کلہ پہ بیندے نہیں اما میرے نال میرے بھرا میرے نال میرے پتر میرے نال میرے بدیجے میرے نال میرے بنیجے میرے نال میرے مہمان اوہے صلاح کل غور نلوی خائے اے میں متھے دے ہاتھ رکھا فضاء سادھ مارکہ دے ضعیف جوان بھل دیاں یا روندہ کھلو تے ممبر دیگر سم روندہ روندہ زمین تے بیٹھا دے نما کی کرا رو بانا دے کیا کرا میرے نال میرے میرے نال میرے دیا اوہے صلاح کل توڑے جو ضعیفہ دو ہاتھ کم مار دے راکھا دے اے میں گھبرا گیا اما فضاء جو تیرے نال واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ اللہ اکبر بھئی فضاء تُسا ساڑے نال نہیں مجھلا تُسا ضعیف ہو جڑے میں لے آکے نا تُسا ضعیف ہو تُسا نال نہیں مجھلا اچھا حسین میں راضی یا میں نال نہیں ویندی تُسا ٹور جا سو نا تے توڑے جاں وندے بعد میں مدینے دی گلی چٹرسا رو سا تے دیوارا نال ٹکرا مرے سا لوگ بچ سن فضاء خیرتے ہیں رو رو کیا اکسا میرے نال سایدہ وفا لے کی تھی واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ گال سکنان دی دی رہا راج رنہ زہرا دچانا مکورا میری اون نہیں نب دی حسین کیونہ نب دی آوازندہ امہ میں دامی دی دی گر یاد آئیے جیدو میں نمازی ضرورت پرنی اللہ اکبر بھئی بس مگیندہ پہ بیویندہ کری باندہ پہ جائے میں دوسری وری کہے دو کے مولا سجاد پھوپیانو نال لے کے شام گیننا دو شام نے بارو وڈی سینڈو ملیے بھرا دی مکار دو مولا سجاد انہوں لگا پتہ ان جائیں جی میں جھک کل پاسے پانیاں دیں امہ مہ دسار چاہ کے جھولی چرکھانے تو رومنا شروع کی تینے بی بی فیزہ رویت کریں دیں اتنا رننا سجاد اتنا رننا سجاد آدمین بھول ویگن کے دیں باکر یتیم نہ ہو جاوے آدمین تلیاں مل دی رہیاں میں حوصلے دین دی رہیاں سجاد چپ کر سجاد نہ رو سجاد بس کر میں نے رو رو کیوں کو جاد امہ میں نے کو جنات میں کربلا نہیں آج شام چھو یتیم واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سونے اے گیتی بے اگلا جملہ سوڑ بی بار دی پا قضمت دی قسم راج رن نبی بی جیویل میرے لباسے بھی خیبے غسل کفن دفن دے باد امہ مولا سجاد فرمایا امہ فیضہ جی کری فیضہ آنا امہ وطن تے چلیے اے سلا کے لئے وطن دا نام آیا عبرت علی انگل موج پا کے چاند منٹہ تے ہیے امہ سجاد دا چیرہ رٹھانے سجاد کیڑا وطن امہ وطن مدینہ سجاد تیرا وطن ہو سینا میرات اوہ نجیتہ سرول ہوئی دی کبر ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آخری سلام کر کے سجاد طرف ہے اور ایک دو سال نہیں پورے پین تری سال آلیہ سیندی کبر دی مجاوری کی تھی دو کم ساری زندگی بھی بھی نے کی تھی پہلا کم پھڑے مشکی سے پانی دے بھرے یا تے چرائے ترانج کے بھوے یا ایسی لاگلہ جملہ سمجھائے آندے ویندے رائینو تھڈا پانی پیوا بے یا لوگ بچھڑے دیفہ اتنا آخ ہوگے پانی پیوایے کو اجرات مانگا سیرت ماتم کر گیا کیا اجرات واسطے نہیں پیوایا پیوایا اس واسطے جو میرے تد سے مارے گئے واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ تے دوسرا کم بی بی آلیا دی مزار دو شام علی قبرستان نو میل دور نو میل اسا دی ٹیک تے ہر جمعہ رات تنو پیدل ٹور کے شام علی قبرستان جاویا بی بی سکینہ دی کبر تے چراغ بالیا تے نو میل تے پیدل ٹور کے واپس ولیا ایک دن واپس ولن تے سینڈ دی مزار تے متھا رکھانے چاہمان دا ارادہ کی تا نے سلا کیا لے چاہ نہیں سکے تے سینڈ دی مزار الے پاسے دکھانے راجل انن رو کیا دے پین سینڈ میں تھاگ بہیا خالق دی آوال یہ ملک الموت لگا جا شام دے بارو میری کنیز دی کنیز تھاگ بہیا او دے رون و دب دے نالیا ملک الموت دایا بی بی میرا سلام علائقہ سلام کونے ملک الموت کیویں آیا تیری رو گھنے نایا اے سیلا گل رود نام آیا بی بی ادر رو جو گھنے نایا ڈٹھائی جنگلے جکو میرا وارس ملک الموت دا بی بی کو یہی تساد مار اے مدینے مو گھر 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 سجاد دادی مرا نالی او نو ترے امام نو ظاہر ملیا گھول دیاں ویرو رہیا نا پتر ویرو رہنا اچھا لگ مولان تشاہ تسار جایا شام الپا سے ڈٹھانے رانین دا رو گھد بھین آیا میری مو سنا دادی با گرا دا با با کری دادی نو ظا دے رون دے رات رانین رو گھد بھین میرا لال شام دے باروں فی زاتیں تے گئیے بدلی موت دی چھائے او میری پاگدہ وارس جل دی وانج مت دا دیل گھبرا ماتم کرنے ہی تا میرے علے پاس سے بے گا رن لیں تے رو کیا دے پہنے پیچھے ہو سال کفل ہو کرے تو میرا تے پہلے فیزا نو دفلائے ہو نہیں بھول دے بھاکتا اللہ اکبر بھی اے میں آگ کے روان دا جی میں روان دا بیٹھے میرے علے پاس سے بے گا اے میں آندر آنا اجازت ہے محمد نال شام دے بارو مولا باکر ہے ڈیٹھانے دا دی زینب دی کبر دے دا دی فیزا دمتا رو کیوں کو جد بن بی بی آج میرا بھی کوئی ہو بے گا جنگل بھئیہ بانے لہ میرا اکبرے لہ میرا گازیے لہ میرا کاسے میں اے میں گال کریں دے بیان باکر نے مونڈے دے ہاتھ رکھا ساد مار گا دے پہنے دا دی میرا سلام ماتم کرنے ہی تا میرے علے پاس سے بے گا جنگل باکر سلام دیتا تڑے جوتوے کیا دے پہنے سجادے شکر رات سوک گئی ہے اوہ شکر داڑی سے آ ہو گئی ہے اللہ اکبر بھئی ساد مار گیا دے پہنے دا دی میں سجاد نہیں میں باکرہ باکرہ آنا منہ داڑی چوما داڑی چوم گیا دے پہنے شکر اکبر واگ لتھی ہے پر میرا لال تیرے پابے دیتا گلے بھئی اوہ دے نال میں مہارا چک دی رہیا اوہ دے نال میں پتھر جلے دی رہیا اوہ دے نال میں کنڈے آتے ٹور دی رہیا آج میں ویکھاؤ دی سکی دادی ٹوریا کی میلانا اے سلاکل جدو کال کی دینیں باگر دو گتا پچھا ٹایا ہاتھ بانے کیا دا دا دی گلے لے دے اوہ میرے باپے نو زہار میں لگئی ہے زہار دا نام راج رو لے نا ہاتھ بانے کیا دے پہنے مار جادہ دواز دے اوہ ایک دن زندگی دلے اللہ اکبار اللہ اکبار زندگی دنا میں آبادندہ دادی زندگی نکیہ کرے سے آبادندہ دیل چاندہ سجاد میت والی کے والے کھولا اوہ دیل چاندہ اوہ دا جکر اپنے ہتھا دا جھلا اللہ اکبار بھئی اے میں آگ کے رون دا جی میں رون دا بیٹھا آبادندہ دادی میری انگلیاں چھپے جے والے بی پی نے نظر ماری ڈٹھانے جنت و البکی بی بی زہرہ دے والے کھلے بائی بدھا کیا دے پہنے بس کرو میری فیزہ بین میرا دیا اوہ اے سلا کے لو ساد مار گا دے پہنے میرا لال مینو تواڑی دادی سدے میں دنیا دھ جا رہیاں میری چاندہ سیتہ یاد رکھے حکم کرو دادی روکیا دے پہنے اے پنج والا لال ویلائت دا تے جدہ پیونو خو سال دیواوے ہین جیت جیت گھاسا زنجیرہ دے اوہ تے ہولے پانی اوڑ مات ہم کرنے ہی تے میرے حلے پانج والا رلے دے روکیا دے پہنے پاکے لال بہوں کانڈ زخمی تیرے بابے دی اللہ اکبر اللہ اکبر اے میں حق کے رواندہ جی میں رواندہ بیٹھ رہے ہیں میرے حلے پانج والا جملہ سمجھا ہوا ممبر دی گسم ٹور گے دنیا تو آسیا یہ مریم آئیے ہوائی میلک یا گسال میلک یا گفار جناب باکے رواندہ پین بی بی فیزا دے میت سامنے گلہ اتفاق دیا فیزا دے چارے پتر مانو لفظے ودے اے میں بڑے پتر دہو دے کننا تے رواندی آبادہی یا یا لے پاسے وے گیا دے پتہ گھر کونے جنگلہ جروانا ماتم دی داوت ودے نا اے میں یا یا کے وے کھے ایک جوانے جنہ رواندہ بیٹھے سامنے اے میں پردے دار دے میاد بھاج پہ آیا یا مباہ میں دہو دے کولا گدے پیادے ماں دی بسیاد جائے گلے سیدہ لے پاسے گیا آکے گیا کوئی غریب تو غریب ہی مار جاوے اے دے جنابے ضرور لائے اے دے تو بٹہ غریب کوئی نہیں پردے دار دے میاد دے کلا بیٹھے رواندہ اللہ اکبر اللہ اکبر آگے فیزاد پتہ جنابے باگ کے رگو کھڑ گئے ہون ماتم کرنے ہی تا میرے آلے پاس سویک جنابے باگ کے رگو کھڑ گئے پیچو فیزاد پتہ سپاہی کھڑ گئے ہون باگ کے روندے جنازہ نہیں پڑھیں دا روندے جنازہ نہیں پڑھیں دا ایک سی پائی بول گیا دا جمان جنازہ پڑھا سبتال دے والدے اوپندہ کیڑا جڑے نئی جاندہ اوٹھر دی پیشنی ماں جنازہ نہیں پڑھیں دا جتنہ دی میاد دا بارے سی جازت نہ دے وے اے میں کائنا دا امام نے پیچو ریٹھا ساد مارکہ دے پیندہ اوود ایجازت دے میں دوڑی ماں دا جنازہ پڑھا جنازے دنا میا بھاڑ پیادہ اوود بھاڑ پہ یایا مہد مو دو کپڑا ٹائے لے رو کیا دے پھل جا کے آہا میں تیرا وڈا پتر جیڑے میں پتر دلامایا لاب حلے رو کیا دے پھل ہونے آہا کدے او دواوا جد تیرا ضربا پی کدے او دواوا جد آلیا دیچاد اللہ علیہ وسلم سباہ سباہ موت نے دیئے تھے اولاد بطور کو سن سن کے پتھروں کے قلے جے پکل گئے محدثہ مہین ذاکر ناصر عباس گندل مصافرہ شام کو پرسا دیں گے ان کے بعد ذاکر قاضی غلام عباس امی صاحب پہنچ گئے ان کے بعد ذاکر مدسر اقبال آف چامرہ اور سیدان رضا صابر شبیہ ذو الجناب رامن کرائیں گے ماتمی سنگر صدایر ملمہ صاحب پرسا فڑے گی ذاکر جناب ناصر عباس گندل مصافرہ شام کو پرسا دیں محمد وعلم اپنے اپنے تھوڑا نہ سمجھو کافی مجمع ہے مربانی کرو سارے کوشش کرو بلندہ وانا صلوات پڑو اللہ ہمانا نارے تکبیر نارے تکبیر ماشاء اللہ نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری حلالی موندہ سکتے ہو سارے ہاتھ چاہو ملکے حیدری حسینیت یزیدیت قلبید دشمنت اللہ نت مارک سیداد دشمنت اللہ نت میرے باہر میں آقاد دشمنت اللہ نت اپنیا تمام بلان اللہ چرک کے انہ دی کبیر یتوازت سارے من کے باوازے بلند سرواز پڑو اللہ ہمانا اللہ حجت خدا امام زمانہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمہ کل ولیقال حجت بن اللہ حسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیو عبائی فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من سات لیل ونہار ولیا وحفظا وقاو ایدن وناصرن ودلیلا و این نہتاو تسکنہو ارزکا تو ان و تمت اہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدت کا سیرت نسائل عالمین بی بی موتاجے صلوات نہیں بلکہ وارث سلواتیں سارے مل کے باوازے بلند سلوات پڑو اللہ ہمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مل کے باوازے بلند سلواتیں یا او کاشف القربان نسائل سارے ملکہ وارث سلواتیں بے حقیق بے حقیق جاؤ باب الہوے جاؤ ہجاؤ باب امیل مسائے ادرکنی او فی سبیل اللہ اللہم او صلی اللہ محمد و اول محمد و اجیل افار جال محمد جنگ مک گئی اے ڈھویں بھیڑ بھیڑا ماہ حسین دی راضی انہیں جنہائے کی ہوتے چکریے وی رمیزانے بی بی آدیے سادہ کے بچیائے کیا خرچ ہوئے ویچ کربل دے میدان سادہ کے بچیائے کیا خرچ ہوئے ویچ کربل دے میدان آدھ پیاں شاہ فرمایا میدی اما دی جائی ہے پیدا میں تُو باد نقصان فرمیندن میدہ ہکتاں بچگی ہے دنیا تے تیری نسل دا ختم نشان بھلاوے ماہ حسین دی راضی جنہائے کی تھی مالک تواڑے آنسو قبول فرماندن مالک اتن تسان قدم سپاپ مجلے سالے پاس سے ٹوڑکی آئے ہو ہر قدم دے بدلے ایک مالک تواڑے صغیرہ و قبیرہ گناہ ماہ فرماندن آمین آکھو بابا کیونکہ مولا فرمیندن تواڑی جتنی مشکل ترین دعا ہے کنہائی قبول نہ نہ ہوندی پی ہوئے او مجلس حسین اچھ منگیا کرو تواڑین دواما قبول ہوگا نہیں ہے تے آمین آکھا کرو جتنے بانیان دے مرہوم ٹھرگین مالک درجات بلند فرماؤے جتنے تواڑے مرہومین دنیا ٹھرگین مالک انہ دے درجات بلند فرماؤے ماتمین دی مولا زندگی طراز فرماؤے ساڑی لکھاں تے کروڑاں دے ہکا دعا ساڑے حقیقی وارث امام زمن دجل ظہور ہوئے مالک ساڑیاں آکھاں اس قابل بناوے کہ سرکار دی جات ہو سکے جتنیا دوامنگین انہ دے قبولیت واسطے سارے ملکے باوزے بلند سلوات پڑو اللہ ہما بسم اللہ الرحمن الرحیم مجمع کافی یہ سلوات دی آواز ٹھیک ہے سلوات آہستہ پڑھنا کوئی نفاست نہیں رسولِ خدا فرمائنے جیڑا بندہ بلند آوازنا سلوات پڑھ دے میں نبیانا نبی گرنٹی دیں دا انہا سینہ مناف کرتو خالی ہو گئے سارے مومن بیٹھے ملکے سلوات پڑھو اللہ ہما کوئی ذاکری دعویٰ نہیں طالب علم دی حصیت نال باڑا نوکر رہا پتر رہا جسے صداد بیٹھے ہوا دوارے کو قصور سی دعوانا جسنا تم ساں بول رہنا ہے اتنا ہی میں پڑھنے تم ساں بول پوسو میں دو چار جملے زیادہ پڑھ گئے ساں خوش نصیب ہے کہنا تو چھو بندہ جہندہ اس مشکل دورج کچھ کچھ علی نہیں بلکہ سب کچھ علی ہے جیڑے بھئی بول سکتے ہو جیڑے بول سکتے ہو کیونکہ ہر بندہ بابا جی تھا آنے ہی سنگدہ ہر بندہ آئی تھا آکے بول ہی نہیں سنگدہ کیونکہ بولے سی ہو جاندی زبان تے علی انوالیلہ دی موہر لگی ہے یہ ہون دی ہر بندے نہ بولن علی انو پسان دی نہیں کیونکہ جیڑا ہی تھا بولے سی انو کبرچ نہ بولنا پہو سی جنا پہلی دات کبرچ میں سنگا تھے میرے پیر علی دی کرسی لگی ہو سی یقین ہے نا سارے انو جیڑا منیندہ اندی کبرچ ہی ہو سی جیڑا نہیں منیندہ اندی کبرچ ہی ہو سی تو فریش سے سوال کرے سنگدہ ہاں بھی جسا چلی رب کیڑا ہے میرے میرے کے نا دی کرسی لگی ہو سی نا جیسا تیرا رب کیڑا ہے اے نہ بولے سی کرسی اللہ بولے سی ارام نال پچھو اندہ اللہ رب بے جو بول سکتے ہو بھائی اندا اللہ ربے اچھا دساترہ نبی کےڑے اینا کھیسی کرسی اللہ کےسی اندا محمد مصطفیٰ نبی اچھا دساترہ کبلہ کےڑے اینا دسے سی کرسی اللہ دسے سی اندا کعبہ کبلہ میں کوئی پاک بمبردی قسم میں جدا او آکسینا فرشتی آکسن دساترہ امام کےڑا اتھا کرسی اللہ چپ کر ویسی اتھا ہوا بلے سی جڑا اتھا علی علی کرین دے جڑا اتھا علی دے ناتے چھڑنے وہ تو ساپنا مقدر میں کہا خوش نصیب ہے کہنا تو چو بندہ جندا اس مشکل دورج کچھ کچھ علی نہیں بلکہ سب کچھ علی ہے اے توارڈا ساڑا جملہ نہیں میں پچھلے چاند دن آوچ باوران دا کلیپ سننے آئی مارو کر کے دوسرہ کلیپ پڑھے آئی میرے بڑا پسند آئی آئی کچھ کچھ علی نہیں میں وہ دوڑا جملہ دینے چراکے تھے کچھ کچھ علی نہیں سب کچھ علی اچھا ہے تو ساں ساں نہیں آن دے اے رسولِ خدا آئی آکھے کڑے مقام تھے کتھ آکھے جنگ سفین ہوئی آئی نا میں ساری نہیں پڑھنی جنگ سفین ہوئی آئی نا تک کتا ہی یہ مسلمان ہیں روزے دار تو کتا ہی خند کئی نا وہ سوڑی رہ گئی ایک بہت بڑا کافر اندر لگ گایا اندر مناسب نہیں میں تھا نا چاہو تُسا جانا دیو سارے وہ بہت بڑا کافر وہ سکل ماری یا رسول اللہ کوئی مومن ہے ہی تا بھیج جو تُسا چپ کر گئے ہو نا وہ مجمع زیادہ چپ کر گیا وہ انج ہو گیا جی میں سارت پک ہی بننے رہوں گا جو حلومتہ اوڈ بنیا کوئی نہیں اٹھیا اٹھیا توڑا تو میرا پیر علی فرمایا انا یا رسول اللہ میں منجا فرمایا نہیں یا علی اس مومن نے سڑیا تینو نہیں بجڑے بول سکتے ہیں ماں حسین دی راضی انہیں بھئی اس تینو نہیں مومن نے سڑیا وہ ستی غصہ کیا تھا مومن نے ہانے تے آپا کوئی نہیں اٹھیا اٹھیا توڑا تو میرا پیر علی فرمایا انا یا رسول اللہ میں منجا فرمایا نہیں علی اس میکو سڑیا توانو نہیں توڑی سوڑی چپنی قسم میں اس تی غصہ کی ہور ودی اس تی ہاتھ چاہ نیزہ اس نیزہ نبوہ دے خیمے چماریا ایسا کہنا مومن آن دن نتو آن نا یاپنا اللہ بھیج ہون اٹھیا توڑا تو میرا پیر علی فرمایا میں منیا ہون نہیں یا کیا بیٹھی فرمایا ٹور جائے یا علی ٹور جائے یا علی میں مولا امیر قینات نو اللہ نہیں پیادا مطلب فتوہ لاوے آج کل فتوے بہوں پہلے دن میں امیر قینات نو اللہ نہیں پیادا میں کوئی ممبر دی قسم میں گھار منج قرآن کھولیں قرآن دے پہلے صفحے تے اللہ دلی کیوں ننانوے نا مولا علی کذا نے یا کہہ میں اللہ ہاں امیر قینات پوری زندگی اتھا نہیں یا کہہ میں اللہ ہاں بلکہ اللہ آکھے میں علی ہاں ملکے بھئی حیدری میں علی تمہارا توڑی زندگی تراز کر میں علی ہاں فرمایا ٹھور جائے یا علی ونجلنہ کے نوازان دی یا علی روک بھن اس مومنوں سڑیا تو امیر المومنی نہیں یا علی اس محکوب رہ سڑیا یا علی اپرانہ ذاکر ہی نہیں پڑھ دینا بابا جی کہ بھرادا لباس خائم میری اندر تبدیل کرائے پاگ بھران بار بدیئے مولا امیر کہنات گئے ایک بہت وڈے لمبے کا ذرا فکاما طویلن جسیما رسول الرشتہ دار ہی ہے آجائے میں رسول الرشتہ دار ہاں جدہ ہی اتراز کیتے جدہ ہی اس منافقت کیتے اتراز کیتے سکھ آیا یا رسول اللہ کے بند سی مولا علی ترگین کے بند سی اللہ جانے وقت کے بند سی امیر کہنات نہ آئے فرمایا کے بند سی میں اللہ نو داد چھوڑے میں کہہ میرا کچھ کچھ علی نہیں بلکہ صد کچھ ایا علی ہے اگر والا یا توحید تیری ہے رسالت میری اگر اے ناولیا تیری بھی چھٹی ہے تا میری بھی چھٹی ہے خرمائے میں اللہ ملکے بھئی حیدری اچھے جیڑے ہاتھ نہیں پچھا دے اچھے اے میں آپ نے اس آدنا دے پوچھا میں کہ سرکار جیڑے پجھا دے مجمیچ لکھان دے مجمیچ ہاتھ چاکی لڑا بندہ دے نعرہ حیدری گویا اس دا کوئی فیدہ ہے انہاں کیا ہے اس دا بڑا فیدہ کیا انہاں فرمایا ہزار دے مجمیچ ہاتھ چاکی لڑا نعرہ حیدری گویا اے اعلان کرن دا لوگوں سن لو میڈی ماں شریفے جیڑا گو ہاتھ چاکی لڑا نا یا علی وہ اس دے پاس دیکھا دا غبرا نہیں کمینی ماں دا پتر تا اتھا آئی نہیں سنگ دا اتھا آئی نہیں سنگ مولا میرے کے نات گئے جنگ شروع ہوئی تھوڑ پوٹی زندگی اچ پہلی مرتبہ زندگی اچ پہلی مرتبہ پہلی اور آخری مرتبہ امیرے کے نات اس سنداز اے میں کتنا سارے نہ چاہے اے میں اس سنداز نہ ٹور دیا نا تکبر نا اوہ ساں کے سرکار اندور علی اوہ علیہ علیہ پاس دیکھو سرکار فرمایا کیا ٹھیک تا ہے میرا بھیرا اوہ سرکار تو ساں پیچھ لے جو میں خطبہ دیتا ہی اللہ دا قرآن اچ تکبر ردائی تکبر میں اللہ دا لباس تکبر میں اللہ دا لباس ہے اوہ دیکھو اللہ دا لباس پاکے پیانے اوہ سمسرکار دے چیرے تے دالا فرمایا ساکرہ تمہوں کا فی اوہ تیڑی ماں تیڑی ماتن کرے علی آدھی یوں کوئن تیرا اسلام بچا مڑھونجن نبوت اپنا لباس پواہ چھوڑے تیرا اسلام بچا کیا ہوئے اللہ اپنا لباس پواہ چھوڑے اللہ اپنا لباس پواہ چھوڑے اللہ ایمان نالا اللہ اپنا لباس پواہ چھوڑے اللہ اپنا لباس پواہ چھوڑے امیرے کہنات آئے رسول خدا نے ارادی پہشانی چھوڑے اپنا لباس پواہ چھوڑے امیرے کہنات بیٹھے سونے سونے صحابہ بیٹھے اوہ آزان دے یا رسول اللہ اللہ سلام پیادے اللہ پیادہ نے سورہ عذاب پنجی نمبر آیت میں پڑھتا پیاں اللہ پیادہ نے اللہ پیادہ نے اللہ پیادہ یا رسول اللہ اِنَّا کُلُ پُجھ تُو سانجھ نو لڑے میں اللہ جو لڑائی بیکھی نہیں تُو سانجھ نو لڑے میں اللہ جو لڑائی بیکھی نہیں مولا امیرے کہنات ہوں ہر پنا مانے نہیں سنگا لیکن پاپ ممبر کی قسم میں ہر بندے دے واسطہ روگ ہی نہیں امیرے کہنات ہوں مان سنگی اچھا یہ نہیں بھی جو مسلمان تے کھار پیدا ہوگا اگر اس حق تے کھاری پیدا ہو مجھے نا انہیں دلچ علی ہوئے علی علی کریں دے اور ہر بندہ مولا علیہ پھر چھوے آکرہ فرمان ہے ابو جعفر کبھل کے سارے صلوات پڑھ کبھل کے سارے صلوات پڑھ کبھل کے سارے صلوات پڑھ ترائے سو تیرہ مجھوہار سرکار تسین جو بندہ ہر شئے پڑھ سکتا ہے مگر علیہ و علیہ اللہ نہیں پڑھ سکتا انہیں وچھے میں آقا فرماندن مان واجدہ فی قلب ہی پاردہ حبینا احلال بیر فرماندن گھبراوینا سادشیوں جڑا بندہ علیہ و علیہ اللہ نہیں پڑھتا اس کی وجہ ہی ہے فرماندن مان واجدہ فی قلب ہی پاردہ حبینا احلال بیر فال یشک اور امہ فرماندن گیڑا بندہ سادھے چودہ نہیں فضیل سنکے اپنے سینجہ تھندک محسوس کرے اس کی وجہ ہی ہے ادا کرسو بیاں ادا کرسو ادا کرسو سارے ہاتھ چاو ادا کرسو فرماندن فال یشک اور امہ مچیمہ حکم دینا اللہ تا نای مات شکریہ دا کرے اللہ تا نای مات شکریہ دا کرے اتنی عظمت دا مالِ قدی اس سے علی دین دہیاں رو لگئی ہیں جنہاں ہائی بھی دی ماہ حسین دی رازی اندر دی لیڈے رومن آئے ہو لیڈے سینڈے پرسا دے مڈا آئے ہو کتر سانت روچال کی ہی باس دیا فضائر سنو جسا فضائر سنو جسا فضائر سنو جسا فضائر سنو جسا لیڈے شام میں چوان دیئے نا وہ فضائر سنو نہیں ہے اتر دا پرساorth اتا پرسا جنہاں میں کہیں سپائی نا قدیان کہیں بی بی نا قدیان کہیں سپائی نا کوائیا ہو ٹووچہا اللکہ پاس ذرا کہیں بی بی نا کہیں سپائی قدیان نا کوائیا ہو قدیان او پا سئی دے جنہا ہاتھ لاک سنو باوئی دوا опять قدیان او پا سنو جنہا ہاتھ لاک سنو میenee سیند نے بی آ Ain Out یہاں ہاتھ کہنے کسی ہاتھ بدائے بی بی فرمایا تو انہوں نے بی بی آجیس تو سا لٹو اور سا لٹی جن آئے ہیں تو سا مارو اور سا مری جن آئے ہیں لیکن باٹی یہ جلت نہیں جو کسی میرے پردہ دار لو ہاتھ لاؤتا ہے بی بی آجیس کہ ماں سو ماں خو جا تو سا یہ ہوردی دینی میں چھتے کس دے پاسے ہاتھ بداؤتا ہے کوئی ہاتھ کریا تو سا مفلوج ہوگی ہاتھ مرک دی تھا میں کوئی مرک دی کہا سے میں شمر پتھا تک زمین دھنس گیا میں نے مولا حسین دیا والا دی پھینڈ یہاں تا میں ہی کن سا جد آئے بھینڈ سے صبر کرنا ہے میں نے مولا سجاد کوئی نہیں کڑیاں دکھانے پڑھا کے کی تھی مولا سجاد کوئی نہیں کھوپی اماں یہ کہ کیا ہے اماں یہ جنہاں رسالتے جنہاں ہائی کیتی ماں حسین جنہاں نہیں کیتی ملوڑے ادافت ہوا جملا دبیا اماں جڑا دین سکھایا ہے نا مسلمانہوں نے کی ملوڑی تھی بھلا ہوئے ماں حسین دی راضیوں نے بی بی گنڈ کھولی کھڑی ہک کھڑی جائی میں اس اینڈ نے ہک ہک مزدور تو لٹھا یہ جتنے ہیں چودہ دے گھر دیا ہے نا یہ پاک مزدورات ہے یہ عورتہ نہیں پاک مزدورات ہے اگر عیب پردے چھپیا ہوئے اس نوں عورتہ دے اگر فضیلت پردے چھپی ہوئے اس نوں مزدور آتے اس کی پاک خالیاں مزدور ہیں میرے سینڈ ہٹک مزدور تو لٹھا علی بادشاہ دی رنی رو کیا دی پہلے کہے نپو آمان میں کوئی پاک ممبر دی قسمیں اُدھر کڑ پلال زمین حلی جنالی اصغر دی ماں آلی آتھ مدائی رو کیا دی اے تو علی بادشاہ دی دی اے تو خالی ولی ماں دی دی پہلے گڑیاں میں نپو آمان اللہ ہوئے ماں حسین دی ناظرین نے بھی کوئی گم نہ ریکھو تھیاں نے پردے سلامت ہو نہیں ساری مزدورات نکڑیاں میری آلی آسینڈ پو آئیاں اینٹس بچ گئی ہیں دو مزدورات ایک حبش دی پاک سینڈ میری سینڈ جن مولا حسین مارک ہے میری سینڈ حبش دی پاک ملکہ حق باچگی آلی آسینڈ میں کوئی ممبر نہیں کہا سن جناب حبش دی ملکہ جنار دے جناب فیضان تو سا جانا دے کوئی شیعہ ایسا نہیں جائے جناب فیضان نہ جانا دا ہوئے پوری زندگی جناب فیضان بہت نہیں منگی رسولِ قدعہ کھارا دے ہیں نا جناب فیضان دروازہ کھلیں دے ہیں رسولِ قدعہ انہیں ساتھ پہ ہاتھ رکے ہیں روکے ہیں نا کہا براہ نہیں جی میں او میری دھی تو ہی دھی جناب رسولِ قدعہ آخری ٹائم فرمایا میرا بچنا مانگو آبازان جی اگر ٹیمنا چاہتے ہو میری زندگی بتاؤ میرا دل پہ آنا جی میں تواری دھینا لگوزاری ہے ہی میں علی دھینا لگوزارا بھلا ہوئے ماہ حسین دی راضی انہیں بھئی جی میں تواری دھینا لگوزاری ہے ہی میں علی دھینا لگوزارا زندگی بھلا آخری ٹائم جناب رسولِ قدعہ آخری میری زندگی بتاؤ میں کوئی پاک منورتی قسم میں موت کی کھنگی ہے جدہ علی دھی تھی ہاتھ ہوتا ہے روکیا دی اماں کڑھیا میں نپوار انہیں جناب رسولِ قدعہ زندگی اسواہ سے نہیں مانگی جو میں نوے پتہ ہوئے آمہ تینکڑھیا بھلا ہوئے بھلا حسین دی راضی میں انہیں بلکل قریب آگیاں میری آلیس ہیں لو پڑھیں گے جناب فیزا جناب فیزا لو پڑھیں گے میرے مولا سجاد مولا سجاد روینا بغیر تنکڑھیں گے ایک صاف پانگئی نماز پڑھ دی نماز گیرے صاف پڑھ دی ایک صاف پانگئی نماز جلہ پڑھ دی تکبیت الہرام آس آپ پڑھ مرزی نہ چاہ دی میں کوئی پاپ بھی مرتی قسمیں علی دی دھییا دی ستنو آنے صاف پڑھ دی علی دی دھییا تنو آن تکبیت الہرام واسطے ہاتھ چائن واسطے ہاتھ واپس ولے نہیں ہاتھ واپس ولے نہیں بس اچھے چھوٹے بچے ہوں گے تو آگوی کروش چھوٹے بچے یتیم نہ ہو گئے کہتا یتیم ہو گئے جب پیوک بناب میرے باپس آسے تو اپنی بلادری دی بیٹھ بیٹھ کے اقصے گل میرے باب آنے سی گل میرے باب آنے سی میں نے واسے کیا گنا سی جنو اگل نا تھے دن نا تو باتو جنے سونا نا ویڑ بلاد رہو گا دن پھر ساڑ فرمایا سجاد میں نے نظر کا پل گوچھا میں بھلا دو رو لما بہتر شروع ہوئیے گھنٹہ لیڑ ہو گئے سا رون دے پر سنو تھکے تھا نہیں تو ساں تھکے تھا نہیں میں نے ساہو دھین ایک وینڈا رج دیئے سجاد ماں پو آپ ایک وینڈ دی جا ماسوما جو ماں میں باپے دونا بیسا ہوں بی بیا دیئے میں بیٹا باپے ہوں میں لئے بیسا ہوں آوازان دیئے اماں میں نے ہاتھ باتیان آوازان دیئے سر موسیقی 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 ان کے بعد قادی بولا ہم اپاس کمی ساتھ التماس سے دعا بسم اللہ وحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول دنیا لا فنائها ومن اللہ خیرات لا بقائها الحمدللہ علاقل نیمہ وستغفر اللہ واتوب علیہ برحمتکا یا ارہام الرحیمین بے حق جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ خداوند قدوس بے حق جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ بانین مجلس دی صفع اذا بچھائی قبول فرمو آمینہ کھو آمینہ کھنال دعائی مستجاب ہو دین ہو بندہ نا آمینہ کھ جڑا محتاج دعا نہیں جڑا محتاج دعا ہے ضرور آکھ آمینہ کھے خداوند قدوس بے حق جناب زہرہ بانینہ فرش اذا دی صفع اذا بچھائی قبول فرمو مر مالک آل محمد دواستہ بانینہ مجلس دے مرہومین دے درجات بلند فرمو لنگر نظر نیاز سعیو محنت قدو کاوش عبادت شمار فرمو اور اس دا عجرِ عظیمت آف فرمو جتنے تو سا شرفا عزدار ماتمی سہبِ بلا حبدارانِ آلِ رسول اس پاک مقدس فرشِ عزاتِ تشریف لہے ہو مالک تمام دا سہ سا قدم قدم عبادت شمار فرمو اور اس دا عجرِ عظیمت آف فرمو بے اولاد مومنین اولادن ارینہ تا فرمو مقروض مومن دے کرزدہ فرمو میرے مالک اور فتن دور اور شوب دور اس نازک دورج میرے مالک سعداد دا احترام نصیب فرمو اور احترام سعداد دے کرنالے دے مالک نسل آباد فرمو عالیون ولی اللہ پڑنالے ہر اغدار دے عزت دے افاظت فرمو مالک ملک جائیوں گا ہر علاقے آباد ہنجیتے زہراد الال دے ماتمی وسدین آخری دعا سارے شرفہ آمین اکسو مالک حقیقی جناب زہرادہ صدقہ ساڑے وارث زمانہ حجت دوران وارث خون حسین فرزند زہرہ منتق میال زہرہ سرکار بقیت اللہ حجت اللہ اہت اللہ العظمہ والکبرہ وارث تبوت سکینہ میرے مالک دے القاب نے خدایا ساڑے باہر میں حادی دے مالک ظہور تاجیل فرمو سرکار دے مجاہدین ناصرین ولگ انہی شمار فرماؤ ربی اثر والا دوسرن المہمات سلوات سارے آباب پڑھو سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بلند آباب نار سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے نہیں کافی آباب تسان تشریف رکھ دے ہو سلوات دی فضیلت دسڑا چانم ہے پروگرام مولم کائنات نبی وجہ تخلیق کائنات نبی دا فرمان مقدس ہے رسول فرمین دیں جڑا بندہ میری ذات اکدس دے میری اہل بیت بلند آباب نار سلوات پڑھ دائیں توجہ میرے پاسے رہے جڑا بندہ بلند آباب نار سلوات پڑھ دائیں کیوں جواب ہمیں ہر ہر کا دین دے ہو نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ حیدری حسینیت جزیدیت آل محمد دشمنت اللہ کلم نال ہتھ نال زبان نال زین نال جنہ جنہ آل رسول نال دشمنی کی تھی اونا تمام کمینیت اللانت سلوات یا آپ زبانوں کے پڑھو سارے یہ مجلس و جلوس بائی سے حیرانگی نہیں جنہ اللہ زبانت آف فرمائی اور بولند جنہ نہیں میڈیکلی مجبوریوں نہ دی اونا واسط ریائط ہے پر دال ہے نا واسط ریائط نہیں یہ مجلس و جلوس بائی سے حیرانگی نہیں یہ اتجاج ظلم ہے بے مہنگی نہیں یہ اتجاج ظلم ہے سیزادہ دعا فرمیسو یہ اتجاج ظلم ہے بے مہنگی نہیں کون کرتا ہے ماتم زنجیر بے سبب یہ عشق کا کمال ہے دیوانگی نہیں بہت مہربانی علی دیئیں دی ہیں دوہڑے ترازی ہوند مالک دوہڑے ترازی ہوئے ماتمی تیازہ دار دا بہت بڑا مقام ہے میرے واجب الاترام تشریف فرمانے اور طالب علمہ تے او طالب علم نہیں بجڑک پورنے تے پاکے ما سون دی زبان اچھ میرا چھٹا مخبر سادق امام فرمیندہ ہے اصول کافی وچ میرے بادشاہ فرمیندہ ہے نہن علماء علماء ہم ہیں بولو نا تھوڑا میرے نال میں اپنے ہار ایک حرف لفظہ زامنہ فکر منبر تزامن نہیں حجد تلوار تک زامنہ میری مجبوری ہے کہ میں پڑھ کے پڑھنا سون کے نہیں پڑھ دا جرم نہیں لیکن سنن دی گال ہورن دیئے پڑھن دی گال ہورن دیئے مخبر سادق شیمہ امام حریت اسلام دا شمہ تائدار فرمیندہ ہے نہنو علماء علماء ہم ہیں علماء ہم ہیں جیڑا بندہ اپنے آپنوں علماء خویندہ ہے تے عالمخویندہ ہے میرا پنجوہ امام فرمیندہ ہے اوہا تا جاہل ہے چونکہ علماء ہم ہیں وامتعلمونہ شیعہ اور جتنے شیعہ نے تو جو ہے جتنے شیعہ نے معصوم فرمیندہ ہے وہ طالب علم ہیں وہ طالب ہے ماتمیدہ بہت بڑا مقام دسنا چانہ ازادار تے ماتمیدہ مقام کیے آخری بندے تائی سفت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے گلنک کان دھر کے نانا سنیئے تو نبییاں دی بھی زائع ہو جانیئے تو جو ہے تے سفت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے سفت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے ماتم ہی زندگی ہے ماتم ہی بندگی ہے ماتم ہی زندگی ہے ماتم ہی بندگی ہے ہون مقام دسنا چانہ آل محمد درمیان جناب زہرہ خاتون قیامت صلوات اللہ علیہ درمیان مقام ماتم دسنا چانہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد سفت نبی کا ماتم منشور زندگی ہے ماتم ہی زندگی ہے ماتم ہی بندگی ہے بکشش کی ہے زمانت اس کی بطول پر ہے بکشش کی زمانت اس کی بطول پر ہے جو شاہِ بے وطن کا جو شخص ماتمی ہے صلوات سارے حضرات پڑھو صلوات اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد سکتے Amin سکتہ سکتے شارہ بسم اللہ الرحمن ما عون الرحیم محبت نال صلوات صلوات لا الہ الا اللہ یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث مستغیث یا غفور رحیم واجب سمجھ کے صلوات صلی اللہ اللہ الحمدللہ اللذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون لیل آلمین نزیرہ و سلوات صلی اللہ اللہ والسلات والسلام ولا من ارسلہو شاہدان و مبشران و نزیرہ و دعین الاللہ بے اذنی و سراجم منیرہ و سلوات صلی اللہ محمد صاحب کعبہ حسین صاحب کعبہ حسین ولی و دارین امام القبلتین جدل حسن والحسین امام القاسم محمد رسول عربی ذات صلوات صلی اللہ و اہل بیت طیبین طاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المظلومین اللذین عذاب اللہ و لاحظم محمد رسول عربی ذات چونٹھ رات دیاں جاگیاں صلی اللہ چونٹھ رات دیاں میں مش ملہ گرم شاہلہ طو سمس دے رہو سیزادہ میں گزارش کی تیج چونٹھ رات دیاں جاگیاں صلی اللہ جڈا شام در بہروں آیا راوی لکھ دین کئی دی پورے کھڑیاں رہیاں زہرہ مولو دھڑی مکان کبول فرماوے علی دیاں دیاں دھڑی رازیوں راوی لکھ دین ہائے کہیں دی پورے کھڑیاں رہیاں آورم سجاد دے پیری گئے ہائے اتو جھڑ کیا آن سپایاں اس نے بات کیایا جیڑی کدی نائی ٹوری میں بس میں لگا جیڑی کدی نائی ٹوری بھالٹو رو پہیے گھن لے کے ترائے مالک دھڑی مکان کبول فرماوے جیڑے ہلکے دے ماتمی ماتمی نو ماتم سونا لگ دائے اس جملے تے تو سن روسو تو کان روسی اجڑ گئی علی دیدھی مارے گئے ویر ایک دو نین نو بھیرا مارے گئے مارے گئے پتر مارے گئے جوان مارے گئے نادان میرا پڑھنا سوکھا تیرا سننا سوکھا مارے گئے جوان مارے گئے نادان مارے گئے مہمان میں بسم اللہ کر رہا مولا دھڑی مکان کبول فرماوے شاء اللہ تو وسطہ رویں میرے مالک سجاد مولا تو کچھ سے بندے پوچھا ہے مالک ہر ویلی رات رونا ہے کیا میں پوچھتنا ہے تیرے رون دی وجہ ہر افتے لفظ دمانا مالک زامنہ میرے مالک فرمایا ہے آشام ترائیوری میرے مالک نے فرمایا ہے آشام آشام ٹوربئے شام کوئی ازاد ہو کے گئیے میں انہوں علیدی عزت دی قسم حت پہ دکھڑا قدی بھی بھول کے علی جن ولی اللہ تے نا من فی گفتگو کری تا نا سنے چونکہ جتنا نقصان ہوئے اے علی دا ہوئے علی دی ولاید دی دی فاواستے پہلی مقتولے محمد دی دی سارے اندھے گھر مفوضہ ہے علی دی 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 ہیا وسطے گھرائے چھوٹ جندر مارکٹورین تے اجڑ کے والا آئین میں بسم اللہ کرانا سالہ دھڑی مکان قبول فرماوے ٹورپین شام کربلا تو لے کے شام تے چھتی شار بڑھ دیں بولو کتنے چھتی شار بڑھ دیں کربلا تو کوفا کوفا تو دیوانیاں دیوانیاں تو کاتسیاں کمی صاحب کاسیت بغداد بغداد تو تقریب تقریب تو این الورد رسول این اسکلان آخری ہے شام میں نے علی دی عزت دی قسمیں انہ چھتیاں شارہیں چو چادر جو منگ دی گئی ہے چادر جو منگ دی گئی ہے میرا پنوہ امام روایت کریں دا انہ چھتیاں شارہیں چو میری دادی میری پھوپی چادر منگ دی گئی ہے تے آ دی گئی ہے مسلمانوں میں نو چادر دے او میں دھوڑے نبی دی 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 دیا میں دھوڑے نبی دی 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 دیا میں سچی مادی سچی دیاں میں وقت بدا ربو کر کے واپس کر چھڑے سامیرے تے سوال کرو چادر جو منگ دی گئی ہے کہیں شارہیں چو چادر ملی یا کوئی نام انہوں علی دی عزت دی قسمیں علی دا بڑا نقصان ہوئی علی دا بڑا نقصان ہوئی میرا پنجوہ امام روایت کریں دا ہے ایک شاری چو چادر ملی چھتیاں شارہ چو ایک شاری چو چادر ملی میرا پنجوہ امام روایت کریں دا ہے آجا مکمل میری دادی دی سارتے چادر نہیں آئی اللہ اس تے لانت کرے شمر بگیرتے اس انداغ نالا ہائیے میرا پنجوہ امام فرمین دا ہے میرے بابے دی کفہ نچو رات نہیں سکی شاء اللہ تو وستہ رویں کفہ نچو بھی رات نہیں سکی آگئی ہے شام دے بار وہ رکی نہیں رکائی گئی یہ ایک وین پڑنا فقط میں میرے اس سے دی مدلس ہو گئی بڑے سونے آنسوں آگئے مولا بانی دی فرشیہ زعبی چوہی قبول فرماوے بگردہ سپائیہ دے سجاد اپنے کافلے نو روک میں پہلے گزارش کی تھی رکی نہیں رکائی گئی ہے سجاد یکی رات و دیئے میرا مولا فرمین دا کیا میں پوچھ سکدہ کیوں رکھین دا ہے انشاءاللہ تو بس دا رہے ہیں اے بگردہ دا ہے کہ ساڑھا بازار نہیں سجیا ساڑھے سیدہ دا جرفتے دربار نہیں سجے سجدہ دے بازار دربار چپ کر کے کھڑیاں رہیاں علی و بطول دیاں شریف نوہات دیاں بڑی مشکل علی دی ولایت بچی ہے ولایت نہ بھلاویں نہ ساداد اترام بھلاویں نہ ازاداری امام حسین نسیت سمجھے وسیت سمجھے ویک علی دھردہ نقصان بازار پہلا قدم بازار دی کیڑی حالت ہے شرابی نچ دے پوئے میرے پڑنا سوکھا شرابی نچ دے پوئے بگل وجدے پوئے علی دی دی اس بازار چاہیے جس بازار چاہیے شریف مرد بھی کوئی نالنگ دا میں بسم اللہ کر رہاں ہندے لفظے ازادار دی دل قبر حسین اے اس بازار چاہیے جس بازار چاہیے میں نے علی دی عزت دی قسمیں اتنی کو بے حیائیت اتنی کو بے غیرہ تکٹھے ہویا شریف مرد دا لننا مشکلہ بیرہ علی پاس سے سانگ دو پہلی گل میری مال میری بادشاہ دادی نے اللہ دے مخاطبوں کے سوکھا اندنی شیعہ غالی ہو گئے بکواس کر دیں جڑا بندہ علی و علی اللہ پڑھ دا ہے علی و علی سمجھ دا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ پڑھ کے جڑا بندہ اس نے غالی آکے بھی غیرتی کر دا ہے ویک علی دے گھردہ نقصان میری سینڈ فرمین دی اللہ وے میرا رحمہ رحیم اللہ او میرا کریم اللہ میں نو دیکھ میں علی دی دیا شاء اللہ تیرا دین باد جاوے میں بسم اللہ کر آن شاء اللہ میرا تیرا دین باد جاوے دوجی گل بھیرا دے سانگ گلے پاس سے وے کے میری سینڈ فرمین دی امہ دا جایا میں تیرا ہاری امتحان ڈٹھائے میں تیرا ہار امتحان ڈٹھائے میں اکھ بند نہیں کی تھی میں اکھ بند نہیں کی تھی میں ستر قدم تیڑے دی رہی ہیں تو کس دارے ہیں میں اکھ بند نہیں کی تھی میرا پہلا امتحان شروع ہویا ہے اکھی کیوں بند کی تھی یا نہیں شاء اللہ تو بس دارے میں اکھی کیوں بند کی تھی یا نہیں میرا مولا فرمین دے کچھ ہی علمات ہوں مولا نے نو کے نیزہ تے قرآن کیوں پڑھے ہیں مینو علی دی عزت دی قسم ہے وجائی یا میتم امتیاں تے امیں پڑھ دارانا پڑھے ای قرآن میرے مولا حسین انہوں کے نیزہ تے قرآن دے پردے ویج مقدس نا تے قرآن دی مقدس ایتن بازار ابور کی تے شاء اللہ تو وستہ رہوے بازار سنٹر بازار چاہی آخری وین کوئی شام دیاں اور تاں وستیاں پتھر دیاں جہولین باہر کے مکانہ دے چھتتے چڑھیاں ہونویک علین ولی اللہ علی دا خارت جڈائیں شام دیاں اور تاں پتھر دیاں جہولین باہر کے مکانہ دے چھتتاں تے چڑھیاں ایک دجنہ اسلا ostہ کتنbeiter سالیدی دھین پتھر مارنے اسالیدی دھین پتھر مارنے ایک کہیں سنے آئے ہر کہیں سنے آئے ہر کہیں سنے آئے جی میں میرے مولا ابعقی نے سوڑے ہیں جی کہے نہیں سوڑے ہیں ازادار ہیں تو ماتمی ہیں ماتمی نے ماتم سوڑا لگ دائے میں تھوڑے تو سوال کرنا کیا دسا سکنا ہے اب باف دا سر کےڑی جاتیا میں نولی دی عزتی قسمے میرے مولا اب باف دا سر سانگتے نا گھوڑے دی گردن وچا سوڑیے گلتے میرے مولا اب باف دا سر نے پرواز کی تیجے رکیہ بھینڈے سر تیجا کے میرا مولا باز فرمین آج خطرہ ہے آئے بازار رکیہ تیج کرنا بہن دفاع سرکار فرمین اننا آنکھیں میں بہن غازی دید میں ناپنا بدلائے سرکار وفا فرمین ہر موڑتے آنکھیں میں زینب آئے مولا لانال چھپائے سرکار فرمین تیکو زینب سمجھ کے آئے پتھر مرے سر بچو ایسی آون دیمائے لہنطلالکم ظالمین ہوا یمین لاشوں کو رسیوں میں جھکڑے دیئے پھرے سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے مدرد سمجھ گئے خادی غلام عباس کمی صاحب ممبر پہ پہنچ گئے ان کے بعد جا کر مدرد سرکبا پیرون شاڑی ستارہ سفر کو کبرک کے مجلس ہے محمد عباس قومی ملک عمیر جعفی محمد عباس رضوی ملک عمیر جعفری علی عمران اور منیر خوکر قطاف رمائیں گے وی سفر کو پک کے چیلم ایل تاف میل سی صاحب حافظ ناظر بلوج اور بی ذاکرین ہیں اٹھائی سفر بی کبرک کے آجی غلام علی مذر بخاری اور منیر خوکر مرزا بٹیاں وی سفر کو چیلم ہے کافی ذاکرین ہیں اٹھائی سفر کو بھی مرزا بٹیاں کافی ذاکرین ہیں سات ربیہ الاول کو بہت بڑی ازاداری ہے مرزا بٹیاں ذاکرین بھی ہیں آتمی سنتیں بھی بہت بڑا پروسہ ہے سات ربیہ الاول کو مرزا بٹیاں اور انشاءاللہ انتی سفر کو صبح نو بجے پیر سجاد ہے درشاہ پکے بارگاہ میں صبح نو بجے پیر سجاد ہے درشاہ مجلس شروع کریں گے پیر آمر ربانی مذر عباس بخاری پیر محمد غیور صابر لیاکر سنسمندو انا ملک امیر جعفری حسن رضا حاشم جناب سید علی اہدر نجمل شرازی کافی ذاکرین ہیں اور انشاءاللہ قاضی غلام عباس کمی صاحب بھی اپنے وقت پہ پہنچ جائیں گے جو بھی شخصیت آخر پہ پہنچے جی قاضی صاحب پہنچے آخر پہ پیر آنشاہ پہنچے اگر نصر چانڈی جو بھی آخر پہ پہنچیں گے پانچ سوا پانچ بجے مولا کا تابوت برامد ہوگا انتیس سفر کو سات اکتوبر کو ہندو انا ڈار ملک پھر کے نام وارل موضاکرین ہیں اور پھپری شانہ پہ خمسہ شروع ہے کال سے آج دوسری مجلس تھی باقی تین مجالس رہ گئیں گیارہ بارہ اور تیرہ سفر تین دن جناب الطاب ملسی صاحب قاضی غلام عباس کمی صاحب اور بھی کافی ذاکرین ہوتے ہیں آخری مجلس تیرہ سفر کو ہوگی محصومہ کا تابوت برامد ہوگا اکی سفر کو محلہ تارہاں آڈاٹی باشا بلول مجلس ہے اس میں بھی کافی ذاکرین ہیں اب اب کے سامنے وکیلِ ویلہتِ مولا لیل مرتضا وکیلِ حقِ جنابِ سیدہ فقیرِ درِ ساداد جناب قاضی غلام عباس کمی صاحب مسافرہ شام کو پرسا دیں گے اور پیرون شادی اور مدسر بھی پہنچ جائیں گے آخری شکریت شبیہ ذو جناب برامد کرائے گی ماتمداری ہوگی ذاکر قاضی غلام عباس امی آفخشاب مسافرہ شام کو پرسا دیں گے ماتمداری ہوگی کیوں پرین ڈیو جو پرین ڈیو ماتمداری ہوگی . موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لا علیہ وسلم لا علیہ وسلم لا علیہ وسلم ایوی یا قیوم برحمت کا استغیث مستغیث یا غفور الرحیم سلوات سارے مل کے در لا علیہ ایویل اللہ یا عباس ان کریم یا علیم والحکیم اینکا اِنَّكَ عَلَىٰ کُل شَئِنْ قَدِيرٌ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَىٰ اَشْرَفِ الْاَمْبِيَادِ وَالْمُرْسَلِينَ وَخَاتَّمِ النَّبِيِّينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَلَامُ وَعَالِ تَيِّبِينَ تَحْرِينَ الْمَاسُومِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدائِهِ مَلَعُونِينَ عَجْمَئِينَ بے شمار صبح و شام ضربے بے شمار کربلا میں جا کے صدا امام سن کربلا میں جا کے جاؤ کے صدا امام سن کتنی حقیقتیں ہیں صرف ایک راز میں یا عائلِ مولا اور راز حل من ناصرین یا انصرنا اِرَازِ مولا انہوں سمجھیا کوئی بارویں سرکار ہی آکے اس راز نو کھول رہا شائرادہ کتنی حقیقتیں ہیں صرف ایک راز میں اس دہ ایک پہلو مولا نے خود ظاہر کیتے ہیں ہزار مانی باتیں ہیں جیڑے مولا آپ کے دستیں ہیں جیڑا کربلا اچھ راز کھولے ہیں انہی حال من ناصرین بچن واستے نہ ہیں کتنی حقیقتیں ہیں صرف ایک راز میں غور ہے ناصر وہ راز کیڑا ہے نامِ علی علی گر جزوِ عبادت نہیں تو پھر کیا فرقہ ہے تیری اور شمر کی نماغ دیو 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 علی مولا مشکل جیو اسم اللہ دیو اے ہی راز آئے جیو اسم اللہ دیو کربلا میں جا کے صداِ امام سن کتنی حقیقتیں ہیں صرف ایک راز میں نامِ علی نامِ علی علی در جزوِ عبادت نہیں تو پھر کیا فرقہ ہے تیری اور شمر کی نماغ اللہ اللہ اکبر سارے سارے ملکے 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ علی اللہ جی بس درود پڑھو سارے ملکے اللہ صلی اللہ اللہ اے راز آئی جس واسطے اللہ نے انبیاء بیجے اچانک آدم دی اولاد بودھ پرست ہو گئی ہے اللہ وقف وقف نال نبی بیج دا رہا کہ انہا توں بودھ پرستی چھڑواؤ انہا نو خالص توحید عطا کرو بڑی آسان جی گفتگو سعداد دے حکمنا شروع کی تھی جتنی بھی جتنی بھی مین تا صرف ہوئین انبیاء من دیا یہ تا میں نے ہمیں چونڈی ماری مولانا زفر صاحب میں یہ کہیں میں ہمیں سریلا میں بے گورا تے بے سورا شالا پے ہوئی نہ ہوئے سب تو بڑے بے سورے ہوئے انڈیڑے علی تو دور ہے جی ہوگا یہ جگڑا آئی ساریاں من تا نبیاں دیاں صرف ہوئین صرف اللہ منامن واسطہ ایک بتا نو چھوڑو اس واحد نو سجدہ کرو اس سچے اللہ نو من نو انہا جوٹھے ہیں تے لانت کرو جیگہ تاریخ دانے نے ہسٹری تو آکے فین سوری ہسٹری نبیاں دی اسے میند تے چلے گئے بھئی جوٹھے ہیں تے لانت کرو سچے اللہ نو جی تاریخ جملہ نو ہے میرا قتل ماں دی ایڈہ وڈہ تاریخی جملہ پچا کے واتوی کوئی امامہ راکھے علی نو بھو کہتے اس دی ماں دا قتل ہوئے دی بسم اللہ دیو 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 ہر نبی نو امت آ دی آئی ساڑے جوٹھے ہیں تے لانت کر رہے ہیں جیڑا سچا منو آ رہے ہیں وہ وکھا تا صحیح ہے کیوں جے آئے ہیں جی وکھائیں دے تا وہ جناب ڈٹھو ہے ہوندہ وہ نبی آ دے ہیں جیو بے مثل بے مثال ہے وہ نظر نہیں آنا وہ بڑا قریم ہے تے امتا آنڈٹا خدا منن نو تیارنا ہے او تا گڑے و خدا وین کے من دیا ہے وہاں دے ہیں وکھائی سین تے من ساں بڑا لنگا رچھا دے ہیں نبی بھئی اکیویں من جاویں جہنم تو بت جاویں اللہ وید دے ہیں تے او اللہ وکھانا ان سکھ دے اللہ دے نظر آنڈا ہی نہیں ہار نبی کو لو ہار امت اے سوال کر دیا ہار نبی دے ٹرن تو باد چوکہ لنگر پانی کھان دے ہیں نبی دے زندگی نبیاں دے اللہ منین دے ہیں جدہ گھر وین دے ہیں وات بود پرستی وات رام رام ٹکور کھانن واس نبی جدہ پردہ کر وین دے ہیں پھیروں مشرک ہو وین دے ہیں چوکہ خالص توحید لب دیتا بندہ معاہد راندہ پہلے تا نبیاں دی زندگی جو من دے رہے نبی پردہ کر دیا او وات مک کر وین دے ہیں اے سارا سسٹم اللہ ویکھ رہا آئی نبیاں دے میند ہی خراب ہو گئے انہوں دے میند مٹ گئی وات رام رام وات بود پرستی میں اللہ نو تسجدہ کردہ ہی کوئی نہیں پیاد تا اللہ اپنی ضرورت واسطے من اخترائے ہی من نور عظمت ہی و جلال ہی واہ ہوا نورن پہلے قصیدہ ہی اللہ پردہ بے آئے کہ اپنی ضرورت واسطے اللہ پیادہ ہے میں اپنے ذاتی نور عظمت اور جلال چون محمد نو خلق فرماؤ اور پھر اس نور دا قصیدہ پڑے پھر اس نور دا اللہ آپ قصیدہ پڑے واہ ہوا نورن لہوتیتن اللہ زی تبدہ و تجلال موسیٰ علیہ السلام فی تور سینا شکورِ اہمِ عربی کار کے ملنگ بڑے ہاں ہم نے تچنیوڑ میں مولویاں قدمینا چاہ بڑے ہاں انہا سمجھا پھر ملنگ ہوئے نشہ ہی ہوندے پھر نشہ کیتا تو اوہ تا بغیرہ تو ہو گئے اوہ تا علی نو چھاٹ گئے جنہا نشہ نوی کلندری پہ اللہ بڑا چاڑے ہاں توجہ نہیں فرمائے ملنگ ہوندہ ہی ہونے جنہا علی بادشاہ خود معرفت عطا کرن تے جڑا نمازیں پڑ کے علی تے شک کریں اوہ تے پہو تے پہو کوئی نہیں کیونکہ ملنگ ہے شک کوئی نہیں ہوندہ تے غلط ہے میں کوئی دور کر دیوں سارے نبی انہوں نہیں منوا سکے تعریف کروین دے رہے ام تا مکردیا رہے اللہ دی ضرورت آئی اپنے نور چھو خلق کر کے فخلقتو کا خلقا یا فخلقتو کا یا محمد محمد نو خلقی تا اگر نبی دی میں اربانی تیرے تیرے نہ فرمایا اسی سارے محمد آئے جاؤ سامنے نور نو خلق کر کے نور نو کھڑا کر کے اللہ پہ آدھا ہے تُسی بشری لباس پا کے چلے جاؤ نبی میں نہیں منوا سکے تُسی زمین تے بشری لباس پا کے جاؤ شکل صورت لائے کے جاؤ تُسی من منوا میں تو ان منوای سا تُسی میرا تعرف کروا میں تو اڈا کروای سا تُسی زمین تے میرے ذاکر بن جاؤ میں آرش تے تو اڈا ذاکر بن جاؤ اے ٹیچر بن کے نہیں آئے اللہ منوا میں نہ آئے تیرہ اللہ منوا میں نہ آوے اب میں ہی تھے ہوا میں سیدہ دیزت دست نہیں سیدہ نو منو تے بات میں چنگا اکل اللہ تے غیرہ تعلہ جو میں آپ سید بن جاؤ پہلے تا اے غلط فہمی دور کرو جیڑے اللہ منوا میں نہ آئے انہانو اللہ بڑھن دے شاو کوئی نہیں جو آئے یو دوں ہوا ہے اور ہی نہیں فرمایا انہانو اے علی ابن ابی طالب دا خطبہ نہ ہوئے ملنگ دا قتل ماں اے دے خطبے تو باد باد کوئی علی نو بھوکے تو اس تے او دی ماں دا قتل ماں بے علی فرمائی دین علی نو اللہ بڑھن دا شاوک نہیں او دی حسرت مینو علی آکھو مینو علی آکھو جی بسم اللہ کیونکہ وہ اللہ منوا میں نہ آئے اللہ دی ضرورت آئے تُسی زمین تے جاؤ بشری لباس پاکے جاؤ تُسی میرا تعرف کروا میں تو اڈا کروا ہوں اے ادنو آئے چونکہ ہر نبی نو آتے رہے اللہ وکھا تا منسا ہے نبی نو اچھا لی کافرا مکہ جگیرے چلاے لے بھائی ساڑے جھوٹھن جھوٹھن لانت نہ کر تُو اپنے اللہ دا ایک بوت بڑا آلہ ترائے ساو ساٹھ دے اگو چراک اصا اپنے خدا ون آلو تیرے خدا دے بوت نو پہلے سجدہ کرسا تَنبی مسکرا کے فرمین دے نو تو شکل رکھ دا ہی نہیں میں کیڑا بوت بڑا ہے بندہ شیعہ صدوہ کے بھوکے علینو وارتو کافرا نالوی بیڑا ہے چالی کافر پہ آدھا یہ جو تیرے ساتھ تیرا بھائی علین نے کھڑا اسی کا بوت بنا دے اپنے سے پہلے اس کو سجدہ کریں گے بولو بولو حلالی موالی کتنا تشریف دیو بھائی دی بسم اللہ یا علی مولا جی بسم اللہ انہ دے موت اللہ ترک کے آنکھ جنہ یا علی نہیں آنکھ انہا وات تھی کوئی نو آنکھ نہیں پتہ نہیں دیا نو یا علی نا پچے مورے میرے کو باہر چھوڑے پتہ تا لگ گے نا جیندے بندے دی علامتے وادہ یا علی ایک کھڑ ہونڈ نارا مان ہونڈی نا دے موں وکھا میں نا یا علی نہیں نہیں سارے موالی بیٹھے ہیں وہ اگے کوئی تھکاوٹ ہے تھکاوٹ ہے نہیں نہیں جی جمعہ مکمل نہیں ہوئے یا علی مول جمعہ مکمل نہیں ہوئے توحید پراس بیٹھے نے کدائیں کلیپ بنائیں دے نے اجے نبی پاک دی گل نہیں مکن میری واد اجے بھوری تا نہیں نا بھوری تا سن لو نا ان آنکھیں سادے جھوٹھیں تے لانت نہ کرو علی دا بھوری تا سامنے رکھ چاہ سترہ سو ساٹھ جھوٹھے خداوان آلو پہلے تیرے سچے خدا دا بھوری تا سمین کے سجدہ کرسا جیڑے توحید پراست ہو جنہی آئلی نہیں آکھیا اجے نبی دی گل مکند دے ہو وادن علی دا بھوری تا بھوری تا سجدہ کرسا تیرے اللہ دا بھوری تا سمین کے نبی فرمائی دے نہیں نہیں یہ اللہ نئی واجہ اللہ ہے وڑ بولو جی بسم اللہ اللہ نہیں آخری نبی نوی آنکھیں یا علی مولا مشکل جی بسم اللہ آلی مولا مشکل ہر نبی نوی آد دے رہے اللہ بھی کھا انہ کیوں بے مثل بے مثال ہے وہ نظر آندا ہی نہیں وہ تشکل رکھ دا ہی نہیں آخری نبی نوی آد میرے اللہ یا دین میرے کول بھانا لیا دین اللہ بھی کھا تے توں آپ ہی قرآن پہ آنا ہے کہ جنتیوں کو الہ کی زیارت کرائی جائے گی لا الہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ جنتیوں اللہ آکھے ہمیں زیارت کرائے گی کدھی جہانمیہ ہی ویکھڑا ہے غوری نہیں پھر آیا اللہ وعدہ کیتا ہے میں جنتیاں نو الہ دین زیارت کروائی سا وہ جنہ جنت جو بھی سکرے سا اصا نیا اصا کیتی ہوئی ہے چونکہ اصا اپنے آپ نو جنتی سمجھینے ہیں چونکہ نبی دا فرمانے الین المحبت یو کردہ جیدی جنت مشتاق ہوئے الین باوقدہ یو آئے جیدی حرام زادہ ہوئے سانتا یقین ہے سانتا یقین ہے اصا انا دی محبت رکھنے تو جیدی محبت رکھتا جنت انہوں دی مشتاق ہوئے نبی آج جوڑ کے آنکھ میں ان امت آدھی اللہ بھی کھا توجہ ہے تمہیں لنگ عظیم جملہ دے رہے میرے اللہ فرمان محمد انا نو آکھ میں شکل نہیں رکھتا میں نظر نہیں امدہ انا نو آکھ میرے سٹیٹس دے خلاف ہے چونکہ اللہ موتاج نہیں ایک سیکنڈ رواستے کسے دے موتاج نہیں جیدی اللہ نو موتاج سمجھے وہ مشرک ہے انہیں کہا لے نا ایک منٹ واسٹے جیڑا اے آکھے بھئی اللہ بیری چھو بول سکتا تے علی چھو نہیں بول سکتا مشرکتا ہوئے اللہ موتاج نہیں وہ چاہتا ہے بہاں سے چھو بولے وہ چاہتا دریائی چھو بولے وہ چاہتا مٹی چھو بولے چاہتا عرش تو بولے اللہ نو جیڑا موتاج سمجھے وہ بغیرہ تو مشرک ہے اللہ نبی نو آکھے ناناک میں شکل نہیں رکھ دا میں نہیں آسکتا زمین تے میں جسم و جسمانیت مبرر اور منعزا تو آنو شاہو کہنا ہر نبی نو آ تیرا یو اللہ بکھا میں شکل نہیں رکھ دا میں دیرا اپنے نور دا حصہ اپنے منوامن واسٹے بھیدیا تو آٹھی آسانی واسٹے میں زمین تے اپنی اچھو دا تصویرہ بھیدیا اے رازی تا میں رازی اے نراز تا میں نراز اے اور شرک ہے بولو تے ہو غلو جیا کیا آت دین غلو غین آلا غلو غلو آت دین غلو دا میں نو اندہ بھئے آئے اس بہاس نو اتنا ہور اتنا ودا چھوڑنا یعنی یہ تم ان پتا ہے نبیس چار دیواریاں دی انتہا کی تے تے میں باہر کور مارا ہوں میں دا فوٹ تے میں آکھا جی چھبی فوٹ اے نو آت دین غلو غلو تو اے غالی تے غالی انو آت دین دیڑالینو ودا ہے پہلے پہو تو پوچھتا دے علیدہ ہاتھ کتنی ہے علیدہ کتنی ہے باتہ سا غالی ہے بے کھو نا بھئی سان پتا ہی کوئی نہیں اللہ پہ آدھا میں ولی ولایت دی کری ہاتھ دے نبی ولی علی ولی جی آئیت تھے تا فوٹ بندہ کچھ لیندہ تے علی واسطے جی نبی دی حدیث نوے میرا قتل ما جی حدیث توں آنکھ نفی کر تا ورد میرا قتل ما فے اتھائی میں جاڑی نہ دے یہ حدیث ہی ہوئی تے نامنے پھر مولا نبی نے فرمایا کہ یا علی سو فضیلت بیان کر کے محمد مصطفی علی دی سو فضیلت بیان کر کے فلا 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 نبی فرمایا کہ یا علی اگر میں خطر نہ ہوں دا نا بندہ تین خدا سمجھیں میں تیری فضیلت دسا تیری فضیلت ایس تمہیں نہیں دسی بندہ توحید چھڑ کے تا علی انو سجدہ کرنے لگوے مسجد پیش نماز تو لائے کہ آلم تاں کوئی نفی نہیں کر سکتا نبی دیئے حدیث یا علی میں اس ڈر تو تیرے فضائل نہیں دسے تجدہ علی دے فضائل پورے نبی دسے ہی نہیں تینما دسے آ کے علی دیتنی فضیلت ہے فضیلت تو مولا پہ دے نا میں دسی نہیں میں ان خطرہ آئی کے بندے اور اسے وجہ تو بی بی ایشنوی نبی فرمایا اگر میں زیارت حسین دا ثواب دسا بندے حاج چھوڑ دے دے نبی تلو کہیں دے آ نبی دسی نہیں تے نبی نے سب تو وڈی پاک یا علی والا میں لا خلانہ تے ہی پانچ نعریں آنے جاتا ہی یا علی نہیں آ وہ نو ہی پتا میں نو ہی پتا ضرور ظاہر کرنا درود پڑھو محمد و آل محمد سلی اللہ محمد سارے ہیں تو وڈی پاک سلیمان نو نبی بنائی ہے کہ تو دہ میں درجتے ہیں بابا جی میں میں کشامت کرنی آئے گواہ آئے نا بابا چانشاہ انیس سو چھانوے جو میں سکھی علی مقصود بادشاہ آمدانی قسم چوائی ہے اس میشن نو کاروبار نہیں بڑھا نہیں تو میں میں کشامتی ہو جاؤں میں تو اس سکی دے دی نہیں جو غریب نو آکھن پہ اسی ہزار میرے اکاؤنٹ اٹھ کرا وہ مجلس پڑھ کے مولا حسین دی لانت لائے رہے آجی ازادار جو نراز ہو گیا میں نہیں ہوسکی دی آہ کشامت کرا آج سائیں ڈیوٹی نہ لائی ہو یوں دی وات چونکہ پانچ میٹ دی گالوں دی چار منٹ مجمع دی کشامت ہوں دی اوہ تیرے بچے جو تیرا ہاتھ مولا دی زرین علماء سو اوہ جیدہ نہیں دی اوہ سی آکھنا ہے ماستہ اوہ سی میں اٹھے کے انہوں داد دے ایک کشامت علی زاکری میں انہوں سائیاں نہیں دیتی میرے کوئل تا قوڑی فقی نہیں ہے یہ پاچوہ ہی نہیں ہے سارے ہم تو بڑی پاک علم علی ایمان علی جناب سلمان نو بنائے آنکھو کوئی عالم کوئی مہتحد کوئی عالم کوئی زاکر کوئی ملانگ آج ہی کوئی سید چاکھے بھئی میں سلمان میں سلمان تو یفضل سیدی آئین نہیں کیتی کھلے بھولو تو سائی یہ ریویت کا ہی نہیں پڑھ دے سارے مولوی ہیں سلمان تو صاحبی ہیں پوچھے اشرائی صاحبی ہیں مسیح تے نبی دنال کون بیٹھا میں تا نہیں جاندہ تا ایک ہی میں جاندے جیڑا چمی گھنٹے کول راندہ تے مو تے رکھ سارے انال قدمہ دے نشان مٹھائنڈا اور دیواستے صاحبیاں کے لیے انتو سی سچ چاہتے ہیں کہ دوڑا کور مارے سالینو نا جاندے تلیمان نا جاندے سائینتو سا فرمایا یا میں جاندے یا خدا نہ میں خدا نہ مصطفیٰ من کی پتا کہ دے کول ایمانی درجہ دی کتویں درجہ دی سنہ دائی بولو بڑے سیانہ مجمع آئیتا میں سائیدنہ دیتا یہ میں نہیں بھابو شاہ جی جی دے کول دس میں درجہ دی سنہ دے تے بوڑی محمد دا یہ درس نہیں نہ پاکستان دا نہ زرگوز دے دا نہ لاہور دا نہ قوم دا نہ ایران دا نبی دے دس میں درجہ دی سنہ دی نبی دے بوڑ دی لئی بیٹھا پاک محمد نے اندہ میں درجہ دی سنہ دیتی ہیں جی دے کول سنہ دے او پیاد دا میں تعلی نو جاندہ ہی نہیں بے سنتا علی بکی بے ہاتھوں کا لگی تھی جی دے کول سنہ دی کھوڑا دیو 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 یا دیو بسم اللہ بسم اللہ دیو بسم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ علی 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 بسم اللہ بے کھوڑا بے کھوڑا اللہ واسطے یوں پتھر جلے اندر ہے کس سے دیوی دشمنی نہ آ پہلے جدہ پاک محمد اور پاک علی نے آکھے اللہ سچن منو او واحد لا شریکی نہیں او نظر نہیں آن دا او شکل نہیں رکھ دا او نو سجدہ پرو توحید مصطفیٰ دی حکم منن دا نام توحید شاہ جی نہ بھوک کے مرنا تو اڈے ساڈے اکھ ہندے سامنے ویکھ لیا اے اللہ نے کہیں ڈٹھویا بولو سارے بولو یعنی مصطفیٰ دی زبان دی صداقت آئے اے جیس نبی دی آنکھے لگ کے غیب اللہ منی آئی حاضر علی اے نو کیوں نو منی آئی ہوئی تا نبی دسے آنکھے یہ بس لئے حاضر علی نہیں ابو جیل تیرچ کےڑا فارک رہا گیا وات بخے نالے تیرچ کےڑا فارک رہا گیا ابو جیل پہتا تو سچا ہے تو سادے کے سب کچھ ہے وگر تیرے آنکھے لا علیہ اللہ نہیں پڑھنا نبی نو سچا ہی منی آنے تی غائب اللہ نو نبی دے آنکھے اسا من لیا نظر ہی نہیں آندا چونکہ تیری زبان صداقت ہے اللہ ہے من لیا تی جیس اللہ واسطے محمد والے محمد پتھر جل دے رہا ہے ایڈا وڈا جملہ میری ذاکری کوئی نہیں میں مولی زفر صاحب بڑا تنگ کیتا نے تی جملہ میں یاد آ گیا ایڈا وڈا جملہ پوری مجلس اچھ میں نہیں دیتا بے کونے محمد والے محمد نو پتھر مرین دے رہا ہے اللہ دے دو شمال جیڑے آج معاہد بڑے ہوئے انہوں دے وڈکے پتھر مارے ابو طالب دے بیٹے علی نے انج گردن تے لات رکھ کے اللہ منوایا اور اللہ نہیں چھوڑے اندے کڑ میں علی نو چھوڑ دے اللہ نہیں چھوڑے اندے علی نو چھوڑ دے جیو علی وآلہ جی بسم اللہ جیو جیو علی وآلہ جیو علی وآلہ جیو علی وآلہ دھائیں کسے ایک طاقت اگر علی نال دشمنی ہے جیڑا علی منوایا او دا سجدہ چھوڑ بکھا فوراں کافر ہو ایسے وہ اگلی علی دی ذمہ واری نہیں بھئی علی انو منوابنا علی دی ذمہ واری آئی اللہ منوابنا اور ہارس میں نومان فیردی نسہ لچو اللہ دی ذمہ واری علی منوابنا انہ تے انہ دا مہدہ بشری لباس پاک کے چلے جاؤ تُسی من منواب میں تون منوابش وہ اللہ دی ذمہ واری ہے تیرنا ساڑی ہے تیرنا مولا دی ہے واقع ہوندہ راسنے گھر ہے درود پڑھو محمد وعالم اللہ ہے بھئی سنے آٹا کام مائی گالدہ چھدنی اگہ ہر کا اندابڑا مقدم عشق کی چوٹ دلوں پہ لگتی ہے یک سان زرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے پلید دلیں چناندی محبت آئی نہیں سائن شاہ مقصود بادشاہ فرمین دیان کے مولا دی سرخی عباس دی شہادت تو بات پانچ مقام ایسے گزرے انجیت تھے سیدن و غازی بہن یاد ہاں بغیر تمہید میں مسائے تو رکھا سورے بسم اللہ ویسے تساسان عباس یاد آئیں پانچ مقام ایسے گزرے انجیت تھے سیدنو بلکہ امام نوی گازی بہن یاد آئیں پہلا مقام جدہ حسین بجدے گوڑے تو لتھیل پانچ واری آکھیں انے عباس میرے پائے رکابہ اٹھاس گئے عباس جے تو ہنگو میں جو کھانا لانا دوچہ مقام جدہ چوتھی زرب چلی ہے چوتھی زرب تھی تشمر پریشان ہویا بے کھانو قریم کتنے قاتل دی پریشانی ہوئے کہ فرمیدن کیوں پریشان ہے جیدہ ڈر آیا او دے بازو کلم ہوگا وہ تو سام گیا ہے آدھے مولا میرے ہاتھ تھے میرے خنجر ہے چیتنی طاقتیں میں پتھر تھے مارا دو ٹکڑے ہو انے چوتھی زرب تو اڈی گردن تو زخم نہیں ہوندہ پریشانی تا ہے اے یا کوتی لب ہلن حسین دے سجے منے گردن پھیر کیا دین اممہ ہون ہاتھ چاہ اممہ میرا قاتل پریشان ہے بلہ ہونے بلہ ہونے جیدے ماتمی تے ازادار بیٹھے ہو دوسرا مقام جدہ پنجویز رب چلی ہے تھی لب متحرے کو ان آقا حسین دے شیمر پریشان ہو ابھی من بعد دعا پہ کر دے ادھ میں نیڑی ہوئے نا اولے اولے آواز پہ یان دی آئی ہے ہائے عباس عباس اور بہنہ کلیر آئے گئی ہے تیسرے مقام جدہ لٹ پہئی ہے کہیں دہ برکہ لتھا ہے تو ساکھیا ہائے عباس اہلی اسگر دا پیگا جلے آئے تیسرے دی ماں کیا ہائے عباس ہار سیدی پاک زبان چوئیوں لفظ نکلیا ہائے عباس ایک بطولے جیدی خیمے نبوے تے جڑی ہوئی ہے تیسرے ہولے ہولے سرچا کے حدیث چرچا عباس او ایک اکبر دا قاتل میرا داج لٹ گیا پہلے لٹے آنے وات گوڑے دوڑائے نے وات پچھے خیمے انو اگل آئینے ہار سید ہار بچے دے مو اچھا ہائے عباس او یادا مامو عباس او یادا چاچا عباس ایک چار سال دی بطولے بزرگ سید بیٹھے ادھویں معاف کرے آئے میرے سائن شاہ مقصود حمدانی بادشاہ پڑ دے آنو دے کمیز دے دامن انو پانی لگاویا ہے یا رہے انہیں تو سن لیں سوڑے دے ازادار بیٹھے بجدی ودی ہے آدی ودی ہے اکبر بھرا میرا چاچا کی دے اکبر کو اشارہ کیتا ہے فراد کنارے جنیے چاچے دسار جھولیے جھپایا س وات خائمے وکھا کے آدی بیٹھے او نگران زینب دے پر دے دا کو سگئے مظلوم بھرائے آدی باج شامی خائمہ گاہ دو پہنی تیڈی بھین دی لٹے نگر دا آدی تون جان دائے میڈیا بھپیاں دا تے عباس کے دا پر دائے تیڈی منت کرے دیا میری ماں زینب دا اٹھے برکا آپ پنجواہ مکام سیوائے سید فقیر دی جازت تمہیں زندگی اچکہ دینا پڑیاں اس ممبر تے قسم چوائیاں جیڑا مسائب تے پردہ پائے او بانوے دا مجرے میں پنجواہ مکام جتے سیزادیاں حسین دی مقتلچ ماتمی حلقہ بڑھایا مسجد دے پیش نماز تُلائے کے علامے آتائے سارے پردین شمر نو مر سادہ کہاں ماتم بند کرا شمر دازولو کی تائے کمیزن دے رنگ بدل گئے ہیں ان سیزادیاں ماتم نہیں چھوڑے ہیں گال اتھے نہیں مکی اگے زاکر در تو نہیں پردے امدہ ہے سارے ہیں نو عمر سادہ دے ہرمیل شمر نکام ہو گیا ہے تو ماتم بند کرا آدائے میں شمر اللہ انامی تائنوں دے سا بڑا چمسا ہے سیدہ فقیرہ تو اجازت لئیے ہرمیل بھجی آئے اے ظالم آدائے میں چو تھا تیری تھائیں چلایا ہے جدہ غازی ٹور گئے آئی آدائے میں چو تھا تیر جو سالے مارے آئے جدہ سایدان دے مارد مری گیا ہے آدائے میں چو تھا تیر آلی آتا نوہ باند کرامن واسطے مارے ہاتھ نال کوئی نے آدائے تیر ہوا اچ مارے آئے جے آلیا موند بھار جڑی جی میں جہ نہیں ہے پانچ واریا کے ازہائے اباس ایک واری سارا مجمع کو ہائے اباس ایدہ دردائی آلیت نوہیچ غازی دلاش کروٹہ بدلیان بہیند مخاطبوں کے آدائے ان یہ کیوں آئی ہیں وہ جو رن میں ریت تے بازو کٹا کے سو گیا اس کے بعد جو نممکن تھا وہ بھی ممکن ہو گیا پانی پیلو اباس کے دگار وفا ارجمند ہیں اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہیں پنجے نصب علم پہ ہیں دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں محضرت سامائن ذاکر مدسر اباس ممبر پہ پہنچ گئے ان کے بعد پیران شاہ صاحب بھی پہنچ گئے وہ شبیہ دل جناوران کرائیں گے ستارہ سفر کو کبریکہ سالانہ مجلس ہے سید محمد عباس ردوی ملک امیر جعفری علی عمران جعفری ملک منیر کوکر کتاب فرمائیں گے وی سفر کو پکے چیلم ہے علامالتا افسر میلسی رائے مرتضہ حسن حافر نادر بلوج ملک قادم رضا اور ماتمی سنگتیں پرسا پڑیں گی اٹھائی سفر کو کبریکے حاج غلام علی بٹی مدر عباس بخاری ملک منیر کوکر وی سفر کو مرزا بٹیا چیلم ہے کافی ذاکرین ہے اٹھائی سفر کو بھی مرزا بٹیا کافی ملک بارکنام بارلما ذاکرین ہے سات ربی الول کو بہت بڑی عزاداری ہے مرزا بٹیا کافی ذاکرین ہیں اور ملک کی ماتمی سنگتیں انشاءاللہ رات گئے تک مجلس بھی رہے گی بعض میں ماتمداری ہوگی اور انشاءاللہ تیرہ چودہ سفر کی رات خٹا خیر مٹمال پیر غیور شاہ پیر علی رضا شاہ دو ذاکر ہیں اور کافی ماتمی سنگتیں ہیں سات اکتوبر کو ہندو ونہ دار سالانہ مجلس ہے آگا علی حسین کمی ملک سکلین گلو سمیت ملک بھر کے ذاکر ہیں اکی سفر کو ہتارانہ محلاتی بے شاہ بلول مجلس ہے انتی سفر کو پکے انشاءاللہ اسی گاؤں میں بارگاہ میں صبح نو بجے پیر سجادہ ادرشاہ چک شماری وارے مجلس کا آغاز فرمائیں گے باقی پیر آمر ربانی پیر مزر شاہ پیر محمد گریور سابر لیاکر سمندونہ امیر جعفری قاضی غلام آباد امی صاحب بھی حسر علیہ حاشم اور پیر آن شاہ نصر طبعات چانڈیو جو بھی آخر پہ شکریت پہنچے گی وہ مولا قطع بوت برامن کرائے گی ماتمی سنگت صدای امور مسائب پرسہ پڑے گی آج بھی صدای امور مسائب پرسہ پڑے گی تشریف لاتے ہیں زاکر مدسر کبال آف جامرہ ان کے بعد سیدان رضا شبیع ذور جناب رامن کرائیں گے ماتمداری ہوگی زاکر جناب مدسر کبال آف جامرہ برمحمد وعالی محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی سبری ویسر لی امری واخلی وقدت برمحمد وعالی محمد صلوات کل یہ تھے جڑا ہویا ہے اجتماع اس دے بارے کلپ چل رہے ہیں کہ ازاداری روکیا گیا ہے ازاداری توں منع کیتا گیا ازاداری تے آن توں جنہ منع کیتا ہے انہ دے بارے کلپ چال رہے ہیں ازاداری سید عارف سین شاہ سید حادی شاہ علاقے جو میں کروائیے جو میں منوائیے وہ ساری عوام نو پتا ہے ازاداری جو میں ہندی ہے وہ ساڑیا نسلہ نو بھی پتا ہے ساڑے بچیا نو بھی پتا ہے اسی ہر مقام تے جا کے کسے تو کوئی نیاز دا مطالبہ کسے تو کوئی فیس دا مطالبہ کوئی پیسے دا مطالبہ ہوئے تو وہ بندہ اون کھڑا ہو جاوے کہ تُو سا دو ہاں پیرا ہاں چان شاہ یا بابو شاہ تُو سا زادیا گیا ہے مطالبہ کیتا ہے پیسے منگے نیاز واسطے یا مجلس تے یا سنگت لے نیاز واسطے تُو سا آئے کیتا ہے اسی ازاداری گھر گھر جا کرائیے ازاداری ڈیکٹن واسطے نہیں آل محمد دی وفاداری دے خلاف پرچار کرن دے خلاف اسی بولے اور نہ مولویان دا سارے ہاں پتا ہے میں نا نہیں لانا چاہتا کسے کوئی اے نہیں بھئے کام علمی ہے یا کسے کوئی پتا نہ یا کسے آئے گال نہیں پتا میں انہاں دے سامنے نہیں گال کیتی ہے بھئے انہاں تو بھی پچھو چا بھئے نماز علی ان ولی اللہ دا مقام کیے اگر وہ دس سکھ دے اگر وہ دس دین بھئے ساڑھا ایمان علی ان ولی اللہ دے بغیر نماز نہیں ہوں دیتے ایسی بیچ بھائے کے سنن دے ایسی تو انہاں میں آکھا جیڑا پیش نماز علی ان ولی اللہ زہرن وی منافقت نال پڑھا دے ایسی اندے پچھے پڑھنے چاہے وہ منافقت نال زہرن پڑھتا روے ایسی اندے پچھے نماز پڑھنے ایسی انہے تک گئے ہیں علاقے دی امن چین واسطے سکون واسطے ایسی انہاں میں آکھا جیڑا پیش نماز علی ان ولی اللہ ایلانیاں تاورتے نماز ایس پڑھے چاہے وہ دلوں نامن داوے ایسی اندے پچھے نماز پڑھنے بسم اللہ باہ جی تے غالی جیڑا آکھنے ہیں غالی ایسی اگر کوئی اصول دین ایس ترمیم کیتی ہوئے بھائے امامتنو ایسی آکھا ہوئے پیڑا نمبر ہے نہیں نہیں توہید پیڑا نمبر ہے نبوت امامت ایس سے اصحاب ناڑا ساکلمہ مین پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ پہلے توہید ہے دوسرا نبوت ہے تیسری امامت ایمے توہید لیکن ہے ایسی انہاں توہید دا بھی تاہاں فیدا ہے محمد رسول اللہ دا بھی تاہاں فیدا ہے تاہاں جی علی ان ولی اللہ پڑھنا ہے اگر کوئی بندہ کٹ کے یالین ولی اللہ نسائد تے رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دائیں تو انہوں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ رسول پاک دی حدیث ہے ساڑے کون ایک بندہ ساری عمر حج کردہ روے پا پیادہ او بندہ عود اور صفہ مروا دے درمیان سائی کردہ یا شہید ہو جاوے عود پہاڑ جتنا خدا دی راج سونا چاندی زکاة دے وے کعب دا تواف کردیں اے شہید ہو جاوے لیکن اے یا علی اگر تیری محبت اندر دیلچ میں نہیں وہ جنت بجائے خود جنتی خشبوں بھی نہیں سکتے مجلس بھی بلایت نہ آرہی مجلس بھی بلایت نہ آرہی وہی مجلس جندیج بلایت ہے مجلس ہو ہی ہے ایمان ہو ہی ہے ازاداری ہو ہی ہے نماز ہو ہی ہے جندیج مولا علی علیہ السلام دا نہ آئے جندیج مولا علی علیہ السلام دا ذکر ہے جندیج مولا علیہ السلام دا فضیلت بیان کی تیجاوے جیڑی مولا علیہ السلام دے عالم ان سانوی پتہ ہے اے اتنے جائے لوگ کوئی نہیں سانوی پتہ ہے تھانوی پتہ ہے ماتنوی انوی پتہ ہے سارے ازاداران پتہ ہے جیڑا جیڑا گروپ علیہ دا ہو گیا ہے مولا علیہ السلام دی مخالفت اجتماع کر گئے نہیں ازاداری دے خلاف ولایتِ علی دے خلاف وہ سارے ان پتہ ہے میں انہوں نے کوئی نا نہیں لانا چاہتا ہے لیکن مجلس ہوئی ہے جو مولا علی علیہ السلام دیئے جو حسین لیت ہے اعزاداری ہوئی ہے جو حسین حسین کر دیں بار محمد و آل محمد صلوات دی ہاں یہ تو ان پتہ ہی ہے کہ سارے عالم دست دی رہن دن رسول پاک نے تری سال تبلیغ دین کی تھی لیکن اللہ نے خمہ غدیرتِ ایت نازل کر دی تھی اے رسول اگر تو علی ان ولی اللہ نہ پہنچایا تو رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا رسول دی رسالت نہ مکمل ہے اگر وہ علی ان ولی اللہ دا پرچار نہ کرے اگر وہ لوگاں تو منوا کے نہ جائے رسول پاک نے ہک ہک مندے تو منوایا ہے مبارک دے ہو آکے ولایتِ علی دی اور مبارک دے ہو علی دی آئی دی خلافت دی بادشاہ دی مولا علی علیہ السلام دے علیہ نے ولایت دی آکے مبارک دے ہو اور سارے ان دیتی ہے سارے ہوتے من کے بعد اچھ مکرے لے سبحان اللہ سبحان اللہ سید سرداز دی عقیدین و سلامے اتوار دی عقیدین و سلامے کیا کہنے بھئی روح راضی ہو گیا ہے دل ٹھر گیا ہے مالک تواری زندگی در آس موارے شینیہ دی اصلی پہچانے مولا علیہ علیہ والی اللہ صدقے با بھائی با علیہ والی اللہ شینیہ دی پہچانے جسے حقیدین و سلامے جسے حقیدین و سلامے لوائکین اسفانی جہانت ترگین مالک درجات بلند فرمائے اس ذکر دسد کا مالک مرہومین نو آلہ آلی جی نے جگہ رصیب فرمائے مینہ چیز دے کجمج الفاظ بار کا ہے رب الرزت اچ عبادت شماروں میں زندگی درازوں نے سبحان اللہ اہلی والی کی بلا کے امین لگتے ہو قسم بطول کی اہل یقین لگتے ہو تو آڈی خیر ہوئے تو آڈی خیر ہوئے تو آڈی زندگی دراز علی والی کی بلا کے امین لگتے ہو قسم بطول کی اہل یقین لگتے ہو حسین والوں سے یوسف کا حسن کہتا ہے نہا کے خون میں کتنے حسین لگتے ہو شاباش یار کیا باتیں سر کے جامان کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی تو آڈی خیر جی 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 علی والی کی بلا کے امین لگتے ہو قسم بطول کی اہل یقین لگتے ہو حسین والوں سے یوسف کا حسن کہتا ہے نہا کے خون میں کتنے حسین لگتے ہو قرآن کس ہے علی دگھردہ قرآن دا خود نزول آدھے کیا جانے بھائی کیا جانے بھائی قرآن کس ہے علی دگھردہ قرآن دا خود نزول آدھے علی والی اللہ نے پڑھنا لج میں سترہ پڑھ رہے آتے ہر حد بلند ہو سی قرآن کس ہے علی دگھردہ قرآن دا خود نزول آدھے علی دنارے کو جو بھی بندہ بیمانی آدھے فضول آدھے شاباش 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 کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی زندگی دراز قرآن بھائی تھوڑے یہ اور آواز بدھاؤ میں بھی لائد پڑھا توڑی زندگی ہوئے قرآن کس ہے علی دگھردہ قرآن دا خود نزول آدھے علی دنارے کو جو بھی بندہ بیمانی آدھے فضول آدھے اگلی ستر سنو میں پہ آدھا اے ساری گلتی ہے اوندی مادی اے ساری گلتی ہے اوندی مادی حدیث دا اے اصول آدھے علی دمرکر حرام زادہ اے میں نیادھا رسول آدھے بولی ہاں تچے صدقے ناتھے دے صدقے ناتھے دے صدقے ناتھے دے صدقے جی 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 صدقے جی جی لکھ فریہ کا قرآن کس ہے علی دمرکر دا قرآن دا خود نزول آدھے علی دنارے کو جو بھی بندہ بیمانی آدھے فضول آدھے میں پیدا اس ساری گلتی ہے اوندی مادی حدیث دا اے اصول آدھے علی دمرکر حرام زادہ اے میں نیادھا رسول آدھے کیا بات ہے کیا بات ہے سارے بولے ہیں کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے بھئی زندگی درہ زندگی درہ زندگی درہ چاہ جب بسم اللہ کرا بھائی جان بہاست شاہدی ہاں جی بسم اللہ زندگی درہ میں ولایت پڑھنی ہے مالک تو آلی زندگی درہ کرے توجہ دا تعلیمہ سبحان اللہ اے پانی مہینے نا اے محرم تو پہلے چار پانی مہینے ازادار ہی نہیں ہو سکی کیوں درائے گئے کرونا ویرس سے کٹھ نہ کرو کرونا ویرس سے مجمع کٹھنا ہوئے کرونا ویرس سے شاہد دوست سریکی بیلدہ اس چار سطرہ دیتی ہیں اسا کہ مومنہ تک پہنچاؤ مومنہ بھی امالت میں کہا ضرور پہنچ ایسا اسا کہ مومنہ تک پہنچاؤ کرونا ویرس سے جواب دیو کرونا ویرس سے کرونا ویرس سے وہاں دے ہی ذکر جنت کو لووی مہینگا ہی ذکر جنت کو لووی مہینگا لوگ آدم چاندی تے سونا مہینگا وہ شائر پہ آدھے میرے اور توڑے عقید مطابق پہ آدھے ہی ذکر جنت کو لووی مہینگا اچاندی کیا ہے تے سونا کیا ہے حسین یتنال لڑک قاظم یزید مر گئے کرونا کیا ہے صدقے 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 جاوائنا تبی خیر ہوئے صدقے 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 علی حلالین اپتر ہے علی حلالزاد نو پچڑے نبی فرمائے علی بادشادی ولایت علالی نو پچڑے اللہ بادشاہ گاں گا لو جی مالک تو جنگی دراز کرے بڑے ہی پیار ہے تو سونا جا کسیدہ پڑنے لگا رکھائے نوکر دے پاسے جن تو سگل کی تی ہے پروگرام کچھ ہو رہی تو آڈت یا پڑا قیدہ رلے ہیں تبدلی کچھ ہور بانگی ہے جو میں سنام ہے جناب نو آواز توحید آئی اللہ دا قرآن آہا کس سے بندے دیگل کرنی نہیں یا رحمان دیگل کرنی ہے یا قرآن دیگل کرنی ہے یا نبی دے سلطان دیگل کرنی ہے یا کل ایمان دیگل کرنی ہے اللہ دا پاک قرآن شاید گواہی گواہی ہن بھی موجود ہے ملہ دے گھر پہ ہے اس نے پتہ ہے سورہ المائدہ اللہ دا پاک قرآن پہ آگئے کیری جات آواز توحید آئی یا ایو الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک وئی لم تفعل فما بلغ ترسالت واللہ یاسموک منا ناؤ پہنچا دے پیغام اگر اے پیغام نہ پہنچایا تا تیہ رسالت دا یا رب بولو اتھے شایر دا روح موجود ہے تیہ رسالت دا کم بھی کوئی نہیں کیتا اتھے شایر دا روح موجود ہے شایر پہ آدھے الف دنال امیر چلکی آئے ہیٹ منڈ منڈ ٹیم دینی ریک ہی نو کر دے پاسے چوتی ستر دے سید زردار بیٹھے ہو ہر اقبلان موسی شایر پہ آدھے الف دنال امیر چلکی آئے ویک زوار اخیر چلکی آئے وعدہ این دنال علی کو لکھ کے یین دنال غدیر چلکی آئے شایرگ ہاہہہہہہہہوہہ جس دل لچ علی وسدہ ہوئے وہ دل کعبہ ہے اور جس دل لچ علی وسدہ ہوئے وہ دل کعبہ ہے میں بھی سوئے لکھ رہا اے سنونا بھی سوئے لکھ رہا میں رسول نے خطوہ پڑھا لگا ریکھیں میرے پاسے نبیہ سلطان جیڑا اعلان کیتے ہیں جیڑی گل کیتے ہیں لو جی کسیدہ کے تو شروع کرنا پہیا توجہ میرے پاسے گا ہے تو آپ ڈتے آپنا وقت بچاما تبیلائیت سناؤں گا حلالی موالی دے ہانتھر جامے لو جی کسیدہ بھائی جانا کہ تو شروع کرنا ہے توجہ میرے پاسے گرائے آو میں پہلی سطر پڑھنی ہے حلالی موالی دے ذہن پہنچ بھی جا سن جو پڑھنا کیا چاند ہے لینڈ جانے مولا حزیان جانے اللہ جاند ہے یہ جڑی پہلے گلہ بھی کیتے ہیں اے وی میں الحمدللہ اکیدے نا لوگا کھڑو کیتے ہیں باپ بابو شاہ دی تو اڈے اکیدے نو ایس تو اڈے نو کردے سلامے بسم اللہ ممبر دی ازمہ دیگا سمیں دو آتھنا سلامے سید سرداریو چنگا لگ دے اللہ جاند ہے جن دل اچھ علی جی ملایا تھا مولیتا سید دی ذات رو سلامے ایسی سیدہ دے نو کردے سیدہ دی جتی دی دھوڑ دے برابر بھی ایسی نہیں سیدہ دے قدمت ساڑا سرے اللہ جاند ہے لیکن اللہ جاند ہے ہاں ٹھڑ دے جن دا دی دی ولایت دی گواہی دے نا کچھ سیدہ اللہ جاند ہے ہاں ٹھڑ دے دل اچھ خوشی ہوندی مالک تو آجی زندگی دراز کر رہے سب کی نام آج زندگی دراز ہوئے لوگ جی بابو شاہ جی ولایت پڑھنے لگا اکیدے لگا پڑھنے لگا اچھا میں کن کے موہزن سی خیرات لے کر کرنا کیا جانا میں کن کے موہزن سی خیرات لے کر میں کن کے موہزن سی خیرات لے کر صدقے 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 زندگی دراز ہوئے بھئی میں بار بار چاہ چریا کر رہا میں کن کے موہزن سی خیرات لے کر میں کرنا کیا جانا دیکھنے ہو کر دے پاسے میں گھر کیا کیے بھئی میں کن کے موہزن سی خیرات لے کر میں کن کے موہزن سی خیرات لے کر میں کن کے موہزن سی خیرات لے کر کسیدہ اردو زبان دے لے کر اقیدہ اقیدہ سکرات لے کر میں قر�an کے موزن سکرات لے کر سکرات لے کر میں قر�an کے موزن سکرات لے کر میں کن کے موزن سے خیرات لے کر تُس سے پہنچ گئے کنڈا موزن کون ہے میں کن کے موزن سے خیرات لے کر کلم آج پھر سے اٹھانے لگا ہو میں کن کے موزن سے خیرات لے کر میں کن کے موزن سے خیرات لے کر کلم آج پھر سے اٹھانے لگا ہو سنا کے ملنگوں کو ذکرِ خدیری سنا کے ملنگوں کو ذکرِ خدیری میں جامِ غلایت پھلانے لگا سنا کے ملنگوں کو ذکرِ خدیری سنا کے جاماں یایو رسول میرا سونا حبیق اگر اعلام نہ کیتا وقت اگلی گال یاد رکھ مال خالق پارنا لگ کری گال یاد رکھا کری گال یاد رکھا کری گال یاد رکھا آوازیں تو ہی دھئی غلایت پردہ بیکائنو کردے پاس آوازیں تو ہی دھئی بھئی میرے مصطفیٰ میرا ایک کام کردے مکمل میرے دی کا سامان کردے مالک جی میرا ایک کام کردے مکمل میرے دی کا سامان کردے مالک کرا کیا کرا کیا کرا کیا میرا حبیب اگلی گال یاد رکھا اگر اے نکی تو بتگلی یاد رکھ مانکیر یاد رکھ آوازی تو ہی دائی بھئی میرے میں دباہ میں لائک گام کر دے مکم میں میرے دی کا زامان کر دے پچانی ہے اپنی رسالتیں تو پھر تو علی کی دل آیت میں کہیں اتنی سخت آئی صدقے بھئی صدقے زدگی دراز ہوئے زدگی دراز جس ہوا کیسے عبادت گھٹا بڑی مہربانی جس ہوا کیسے عبادت گھٹا عبادت گھٹا تیرا پیرت ہے ورا ماں دے اس نو پیاد ہے دین مکمل کرنے ہے تی عمل ضرور کر مالک اللہ کیا کر آوازی تو ہی دائی بھئی میرے میں دباہ میرا اککام کر دے مکمل پر دی علی کا سامان کر دے پچانے ہیں اپنی رسالتیں تو پھر تو علی کی علی کی ولایت کا اعلان کر دے تمہارے وسیلے علی کو دکھا کے تمہارے وسیلے علی کو دکھا کے میں اپنا تعارف کرانے لگا ہوں تمہارے وسیلے علی کو دکھا کے میں اپنا تعارف کرانے لگا ہوں حیدری حیدری پلاہ نے لمنبر بڑھ گیا پلاہ نے لمنبر بڑھ گیا نبی فرمایا یا علی علی میرے قریب ہو قریب آئے اپنی دستار لہائی نبی تے او سر تے رکھی جڑا وارت سے دستار آئی علی نے سر تے رکھی ہاتھ بھرادہ بلان گیتا اتھے ائی سوا لکھا سوا لکھائی نا سوا لکھائی آپ پس جگلہ شروع ہو گئے اتا بھرادہ ہاتھ پہ مکھین لے نبی اتا اپنے بھرادہ ہاتھے اتا علی دہ ہاتھے اتا بھرادہ ہاتھے نبی فرمایا 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 نبی ف نبی آدین ہاتھ بیکھو ہے ہاتھ کے لئے سڑکے دی 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 یا بات ہے یا لی آل یا لی آل سڑکے انہار تکیرہو ہاتھ تکیرہو ایک ہاتھ نے باو جی ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا ایک ہاتھ نے ایک ہاتھ کو اتنا پسند کیا جتنا خدا نے چاہتا خدا نے بھی محراج کی شب اسی کو خبر نے اپنی جگہ پہ پٹھایا جو میراج پہ ہاتھ دیکھا تھا میں نے وہی ہاتھ تم کو دکھانے لگا ہے جو میراج شاہ باش بڑی مہربانی بڑی مہربانی کیا بات ہے جی 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 اناتہ دی خیر ہوئے اناتہ دی خیر بابا بابو شاہ جی مالک پولی زل کی دارت گرانال پترانی آباد پشار ہو گرانال نیرال آباد رہو جیلی نبی نے عربی ایچ عربی پڑیے میں اوہ دتر جمع کرنا چاہنا نبی جڑی اتھے عربی ایچ عربی پڑیے اوہ در ترجمہ پہ کرنا بکھائے نہ کردے پاس سے نبی حد بلان کر کے آکھا کیا ہے بھائی میں جس کا ہے مولا علی اسے کا مولا علی میرا ناسے میرا جان نشی ہے ایس تو وڈی قسم کوئی نہیں کسیدہ مک گیا ہے تے عقیدہ پڑھن لگا ہوں میں ذکر حسین سارتے چاہیے کھڑا قرآن ہے ایک آتھ حسین بادشاہ دے ممبر تھے دوسرا قرآن تے رکھ کے سارت تے رکھ کے قرآن پہ آدھا بابا بابو شاہ جی کسیدہ مک گیا ہے اور عقیدہ شروع ہے میرے ایک سا کرنا رسول کر دیوں توجہ دہالی ماں اگلی سترش عقیدہیں میرا عقیدہیں اگلی سترش رکھے نو کر دیں پاس میں گر کیا کیا بھائی میں جس کا مولا علی اسے کا مولا علی میرا ناسے میرا جان نشی ہے مسلحے پہ بھی وہ ہے مجھے رم خدا کا کہ جس کی عبادت میں ہے در نہیں ہے بول دیں تو بولی جائے میں آپ پڑا عقیدہ پڑھ لیا ہاتھ اچھے ہوئے ہوئے صدقے جان وہاں ہوئے ہوئے صدقے جان وہاں صدقے 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 جان وہاں بڑی میربانی بڑی میربانی لکھریہ کا پھرا کو میں پھر پہا بھائی مجھے کا مولا علی اسے کا مولا علی نے رنا دے میرا جان نشی ہے نشی ہے مجھے کا مولا علی اسے کا مولا علی میں رنا دے میرا جان نشی ہے مسلح پہ بھی وہ ہے مجھرم خدا کا جس کی عبادت میں ہے در نہیں ہے کہ کسی عبادت میں ہے در نہیں ہے علی کی ولایت کا اعلان کرتے نبی آدن قیامت آئی نبی دیگر قیامت آکے نبی دیگر فرمان قیامت آکوا سے علی کی ولایت کا ہے قیان کرتے علی کی ولایت نبی آدن سنو احسان کرتے مدودہ کسی تن کو پچانے مدودہ علی کی ولایت بڑی مہربانی بڑی مہربانی ازادارہ واسطے بڑی مہربانی ازادارہ واسطے ایک دعا لکھی ہے بڑی مہربانی لکھویریا گبئی میں جس کا اعلان لے لے دے گا مولا علی میرا ناظر میرا جاندہ جی ہے مزل پہ بھی وہ ہے مجرم خدا کا جس کی عبادت میں حیدر نہیں ہے جس کی عبادت میں حیدر نہیں ہے علی کی ولایت کا اعلان کر کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے میں دو زکر سے تم کو بچانے لگاؤں علیؑ کی ولایت کہنا نکریے ایک دعا لکھیے ماتنی واسطے ازادارا واسطے باواسط شاہ جی ایک دعا لکھیے میں بڑی چنگی تھی پیاری جس جس مقام تطلاوت کیتی ہے بڑی لوگاں پسند بھی کیتی ہے نال آمین بھی آنکھیے نال دعا بھی دیتی ہے داد بھی دیتی ہے انام بھی دیتے ہیں انام جی مگدہ صرف آمین آنکھ سڑے ہیں مالک تواری زندگی دراز کرے سہاری جانست ہے میں اوہ دعا سلامہ جناب نا پچھلے نوجوان برا بولو سلامہ دعا بڑی 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 چنگی دعا ہے میں ممبر حسین پہ کھڑو کے اے جی چیز کدھی کدھی بابا جی مل دیئے کدھی کدھی لکھی جان دیئے دعا بڑی چنگی دی پیانی لکھیے تھی لکھی ہر ازادار باستے تیری زندگی دراز ہو رہے ہیں سونا چلے اندھا تیسان مالک تواری زندگی دراز کرے بابا جی دعا منگلت میں آمین سید سردار اکسن ماتنی اکسن ازادار اکسن دعا قبول ہو سی دعا ہو سی قبول اگے لین جانے مولا حسین جانے ساڑے دل دیا پاک دعا سانو جنت دی کوئی لوڑ نہیں سانو جنت دی کوئی لوڑ نہیں سانو جنت دی کوئی لوڑ نہیں ہکواری کربل جاوہ جاوہ کربلا میں 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 جاوہ بابا بابا شاہدی اس دور لو کر پتر میں کربلا ورن کے سریعہ کیا ہے کربلا میں جاوہا کربلا میں جاوہا بین الحرمین دے بچ کھڑ کے میں زیادہ حسین سنا کربلا جاوہا کربلا بولو لبک یا حسین کربلا میں جاوہا کربلا 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 سارے ماتی میں بستے کربلا میں جاوہا کربلا کربلا میں جاوہا کربلا میں جاوہا کربلا 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 سڑکے جاما تھوڑی کو کم کرو توڑی زندگی ہوئے جینے جی ہر مندہ کم چاندہ ہے بابا بابو شاہ جی میں پہلے چاندہ ممبر حسین پہ ہاتھ رکھے پہ آدھا پہلے میں آپ چاندہ ہر ماتمی چاندہ کیڑی گل اور نسامہ توجہ دہ طالبہ امام دا فرمان پر دھپیا توجہ میرے پاس سے کرا ہے امام دا فرمان کربلا جاؤ ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے رستوں سے واقف ہو جائے تاہید کرے آئے تاہید کرے آئے توجہ میرے پاس سے کرا ہے سار چوزینے بدار کرو میرے دل دی خواہش ہے کیڑی ہر ماتمی دی خواہش ہے بھائی جید جید انہیں آتے خواہش ہے بھائی تیہورج آسیدیا تیگید یا معاف خطاب یار بولو نے میرے یار بولو لبے دیا حسین نالا تھکے ہو تھکے ہو کسی میں نہیں تھکتا بولو یا سارت الحسین لبے گیا حسین 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 تسیہ آکھ رہے ہیں لبے گیا حسین اے آمین ہے اس دعا دی آمین ہے سار چوے آئے ہون کافیے سنائے جاما کربلا میں جاما اتھے ذکر حسین سناما کربلا میں جاما ہون دی چوکٹے بوسے دینا جانیہ ہن مشہور شبیر دی روزے دی جالی میں چم سینے نل شاہ با شاہ تحقیتی یا ماف بھائی 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 ہونو دیکھائے نو کردے پاسے ہونو بھائی سلشاہ جی شاہی جی نہ لگا اور رکھ دے ہو کافیے سنائے دیکھائے نو کردے پاسے میں گھر کیا کی بھائی خاکی ہو کے بیمانے بے کامنزر نولی ہونو بے حسرت پوری خاکی ہو کے بیمانے بے کامنزر نولی ہونو بے حسرت پوری غازی عباس نے حرم دیا میں بے سامتے ہو من چھاہا جاگا کربلا میں جاگا کربلا بڑی مہربانی کربلا ویران جنگل آئی دشت نینوہ کربو بلا یعنی کربو بلا دکھا دی زمین غمہ دا مرکز نبی آئے روندے ٹرگئے ہونو تسی کافیے سمجھ رہا ہے بھائی کافیے کیے ملا ہے ختاما چمسینین اللاما یعنیہ ہنم شہور وفاما میڈے سارتے ہو من چھاما ہونو تسی بیکھ رہا ہے کافیے تو آڑے لاکد ہے توجہ میرے پاسے کر رہا ہے دشتائی نینوہائی بھیران جنگل آئی نبی پناہ گھنے کی گزر گئے اب آدھ نہ کر سکے جدہ حسین بادشاہ ہے وہ تو ہویا کیا وہ تو دشت نینوہ کربو بلا جنگل بنیا کیا ہے کہ سمجھنا کیوں چانے آئے توجہ دتانے بعد دل اس حسرت کربلا ونیوں کیوں ونیوں میں گر گیا کیا بھائی دشت ہوکے بھی جڑا نوری تجلہ بنیا جنو اللہ بنیا دشت ہوکے بھی جڑا نوری تجلہ بنیا جنو اللہ بنیا جتا خالک اکبائے خود آئے میمک لما او تھا جنو اللہ کربنا میداری بھائی کربنا میداری کربنا میداری جنو اللہ جی 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 مالک تو ہری زندگی دراز کرے میں زیادہ پڑ گیاں مالک خالق جناب میں کسی کمین علمہ تاج نہ کرے امید تو زیادہ جی مالک تو ہری زندگی دراز ہونا ہے لو جی کسی دراز ایک حکم ہے حکم دی تعمیل میں کر رہے ہیں سارے نجازت دے جنو اللہ سلامہ لین جانے مولا حسین جانے پھر پڑ لگا ولایت امیر المومنین دی لنگر آسمان و زمین دی قادر بر تقدیب دی ساکی میں خانہ غدیب دی اندلی بیراز رسالت ناؤنِ حالِ جو جلالت مصدر نسین سریع اکبت شرنا وردریہ وعدنیت قادر آسمانِ عدایت منبع جود و عنایت حسنِ جمالِ ربویت افتخارِ عبودیت سروِ چمن حسینانِ نورِ چشم پیرِ مغاہ دل وحر جناع عالم فاضل پوری مرکہ دے میرا مولا علیہ 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 زندگی دراز بسم اللہ کاراں ایک سطر میں قصیدی تھی اور پڑھنا سیزادہ تشریف گنین مالک انہ دے زندگی دراز سمائے انہ دے بزرگان مالک درجات بلند فرمائے مالک زندگی دراز کرے ایک ستر پڑھیں لگا وہ دے بعض ذکر مسائب سیدہ دے دے حوالے ممبر توجہ دے طالبات سارے نجازتے ہیں جنہاں مسمانوں کے سیدھا اس بیرد خدا دا کرم ہو گیا میرے مولا ایلی دا جو حبدار ہے اس بیرد خدا دا کرم ہو گیا میرے مولا مولا ایلی دا جو حبدار ہے اس بیرد خدا دا کرم ہو گیا میرے مولا ایلی دا جو حبدار ہے جہرائی نے بلایا دے دمن کر ہوئے اللہ دے علا لے دا حق دار ہے جہرائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی تو اڑھے ویڑے وسین جدہ اے نہان پھر بھی ذکر حسین آئی سطر میں پڑھنی ہے بکھائیں ناو کردے پاسے بھاوہ جی تو اڑھے اکیدت مطابق سطر پڑھ لگا لینڈ جانے مولا حسین جانے میں گیا کیا کی بھئی جہرائی 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 بلا کوئی نے اوہ دے اممہ دے آنکھے میں چہرائی جہرائی ہیا کوئی نے اچھا بسم اللہ زندگی دراز کوئی گاہل نہیں کوئی بات نہیں باوہ دیت سانجی پڑھ دے زندگی دراز تو اڑھے ویڈے وسین بھئی اب آتے شاد رہو اے شیروں جسون لہو اگلی شیر سبھی کرتے جاؤ پڑھ سائیں توجہ دہلے با پھراکھو بھئی جہرائی 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 بلا کوئی نے ہوندی اممہ دیاکھے ہے ہیا کوئی نے بھاو صفات مہری با چھر لبنے کعب وچ بھی مہری تا گناہ گار ہے باو سفات ماری وات وچرون مجھے کعب وچوی ماری تا گناہ گار ہے باو سفات ماری وات وچرون مجھے کعب وچوی ماری تا گناہ گار ہے آؤ بابا جی سامنے دروازہ کھلے ہو میں کوئی بیریل نہیں دیکھیا بھئی اے آوے تھے او نہ آوے او لگا آوے تھے اے نہ آوے اس کے سمدہ کوئی بیریل نہیں لیکن اتھے کون آنڈا ہے میڈے سے نا اتھے آنڈا کون ہے اتھے آنڈا کون ہے نہیں سکدا او دیو جب آن شادی میڈے سے نا وجہ کے لیے میں گئے گا کی بھئی اتھا مرسل بھی آگے ہیں سوال ہونے ذکر میں جسے موال ہلال ہونے اتھا بے حرامی ام مکن نہیں چونکہ پہرت غازی علم دارے ہیں اتھا بے حرامی ام مکن نہیں چونکہ پہرت غازی علم دارے ہیں ایوہ ہوتا ہے ایوہ ہوتا ہے چاہے مئیت بیمار ہائے ہائے ایک بین سن لو چاہے مئیت بیمار آپ انصاف نالدس ہو شریعت آدیہ جڑا بیمار ہوئے اوہ مئیت نہ چاہے مجبوری کے لئے آئیے چاہے مئیت بیمار اوہ محصوم آدہ بانجے بیٹھے ماں تو اہلے اوہ ہاتھ چمکے بھیڑ دے رسیاں والے بیٹھا مہنال رسیاں سرکے رسیاں والے بیٹھا مہنال رسیاں ہاتھ چمکے پھیڑ دے رسیاں والے بیٹھا مہنال رسیاں رسیاں والے بیٹھا مہنال رسیاں تراغ litیم کفن سجاد سے دے سجاد دے کر اب صدقے صدقے جائیں شام دے جندان چھ بھین مر گئی ایک بھین جس واسطے میں محنت کرنایا بھین مر گئی غریب دی اللہ بات چھ جاندے ان بھین دے میت چاہیش ایک قدم چاہیش دے بھجھن پوندے بھی ایک قدم چاہیش دے بھجھن پوندے پئی سیند فیزہ دی نگاہ اگل مار کیا دے اجڑے پور دے قیدی ملاکے ونی اگل مار کیا دے ڈاڑی میڈے کنڈے کا ڈھانالی مر گئی ہائی کار چھڑے یار ہائی کار چھڑے جڑاں کے میڈے کنڈے کا ڈھانالی مر گئی اللہ بات چھ جاندے ان مرندہ لفظ ہر بی بی سنے لیکن زندہ ان دی دیوار نا جینے اصغر دی ماں نے سنے انج کہنی سنا انجے اٹھتی لگیا یہ آکا سجاد گلچہ بہن پئی ایس اچھا وین کر کے دے سجاد کربلا تو شام دے زندہ ان تی میں تیڑے کولو کچھ منگے آواز یہ نہیں امہ تو سر کچھ نہیں منگا بی بی آدھی آج منگ دیا آواز یہ امہ کیا منگ دے ہو اتر دے گلچ بی بی رباب نے بہن چھا پائی ایس اچھا وین کر کے رو رو کے پیادی سالا رمو سافر کاف لے دا تے حکماتے میں نت لائی وائے میڈا مک گیا رشتہ ہاں اولاد والا میں کو دھیدہ موڑ دیکھے جن مذہبی تمہاتے میں جہلے سڑکے 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 سڑکی بابا سڑکے سڑکے آواز کچھ انسان گھر کے پاگ اپنی دائی دے کان دے زخم نکائی وائے رو کے را دیے میں کے مستور تمگ دیا چادر میڈے سامڑے کفار آواز میڈی رول مہیڈی ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ آخری وائے سیدادی دے حوالے میں مر اچھا جو تسی روپے ہو میرا دل چاندہ ہے بامن اون شاری میرا دل چاندہ مقدم انزا کریم دی انداؤ بچ ہکوین سنے نا غسل مکمل میری جورت نہیں میں سیدادی دے غسل پڑا غسل مکمل کفل مکمل مکمل دے تس کفل میں پڑ چھوڑے تو سا سوڑ چھوڑے اوہ میلہ چولہ میلہ چولہ سین فیضہ دیا وات یا دیا سجاد جی دا دی اے بھیڑ دے جنازہ چا غریب آلے کبرستان جترے سیر بیٹھون مافی دیویا ہے آکا سجادی اے حالت ہے بھیڑ دے جنازہ سامنے پی ہے پہلے میری مام نے پرددارہ دو ڈٹھ ہے وات محمد باکر دو ڈٹھ ہے پوتر دی پہشانی چونیے اچھا رونے رات رونہ لائے مام رونے تے رو رو کے پیادے مہتی بھین دمیا ہاتھ چواب ہے کے ہاتھ گڑی آدھے اُس جاوہ میں اے اکیٹو ریو ایشمہ دیا جھنکا دیکھا بھیڑ دیکھا دیکھا بھینہ ہاں جی 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 ہماری بھین جاندے مذہب جو مات جی بس میں لے کرا جی بابا نو کرا ہاتھ رے جڑائے شاہ امدی گلیج میں دے مام چردہ بھی آن دے روندہ بھی آن دے ہی کوئین کرنے سیدہ والے منبار اللہ بات چھڑان دے شاہ امدی گلیج چردہ بھی آن دے روندہ بھی آن دے تیرو رو کی آن دے کوئی آنکھے شاہ مدے حاکم کو موئے ہوئی تا کیدی نہیں ہو دے ہاں جی جی مدی بھین دے گایا ہے آوازہ یہ مدی بھینہ مر گئی ہے کراک لکھو کراک لکھو کراک لکھو ببو چہلیں چلیں صرف رسٹ ہاں Nash ہاں بچے مدرسامائی پیراون رضا سابر 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 آجی ممبر پہ پہنچ گیا مدرسامائی پیراون رضا سابر 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 آجی ممبر پہ پہنچ گیا ہے کہ ایک بجے تو بعد تُس ہی مجلس سے چوندے ہو لیکن مہربانی ہے بھئی انتیس سفر آئی مجلس جڑی ہے لاکرانا ساڑے کچھ تعلقات میں مہربانی کر دے نے او پھر انہوں نے ٹائم جڑا ہوا کھڑو مجبوراً پڑھانا پہند ہے ٹھیک نو بجے پیر سجاد ہے در شاہ مجلس شروع کرنی ہے دا بجے ملک امیر جعفری تے یاران بجے پیرون شاہ رہا انتیس سفر نو مہربانی کریا ہے اگر پہنچ سکو تے ایک دن چلو روٹین تو وہ ہٹ کے بھی مجلس سن لے دیے جتنے دا کرشتہ آرچ موجود ہیں تے پانچ بجے ٹھیک جیڑی شخصیت آخر ترہ جائے دی تابوت مولا دا پانچ بجے برامل ہو جائے گا ہر صورت انشاءاللہ اگر دا کر جتنے پہنچے لیکن اے وے بی نو بجے پیر سجاد ہے در شاہ دا بجے ملک امیر جعفری تے بابا جی موجود ہیں انتیس سفر آلی مجلس پیراؤن شاہ دی تھی یارہ بجے ممبر تھے پہنچنے دے بارہ بجے تک پڑھنے دے اے میر بانی کرسو تسی انتوارے سامنے اعلان بابا جی موجود ہیں اب آپ کے سامنے مصافر احسام کو فرصہ دیں گے شبیہ دل جنا برامل کرائیں گے سیدو دا کریم شہن 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 مسائف ذر اپنے عدب اکاس غم لاکر سیداؤن لا صابر آف بیر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نابدو و ایہ کا نستئین اہدن سراؤت المستقین سراؤت اللذینہ آن امتا علیہم غیر المغزوب علیہم و لزالین اللہمان صلی علیہ محمد و آل محمد و اجل فرجال محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیاں نے صفے ادا دے جملہ مرہمین وستے اپنے اپنے مرہمین وستے لاوارس مومنین مومنات سادات ازام مرہمین وستے ملد شودہ وستے مرہمین ذاکرین مومنین علماء حقہ وستے تے بالخصوص میرے بابا مرہم وستے مشترکہ فاتحہ پڑھو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ 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 ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی تویں تویں میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین و نارل کافرین والمنافقین بے شمار مجلس آخری داخلے جتنی دعوان دلیں تو رکھے ہوئے اپنی دعوان دی قبولیت واسطے ہی اچھی سلوات پر ہو جائے سید سکلائین عبادت سمجھ دے ہو تحفیل کریں ساں ہی اچھی سلوات پڑھو چاہاں عبادت سمجھ دے ہو جائے 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 آسیدات الجلیلات المخدومات المحرومات عالمی راو سے ابیہاو سییدات نسائل عالمین اپنے حد تے زلجناتے شاہ لگائے زین ٹھام کوئی جو اپنے حد تے اپنے حد تے نال دین رکھی اس چپ کر کے جیڑے بیٹھ رہے ہو اگے بھی اپنے حد تے نال رکھ دا پکے آ لے ہو ہونو بچ جو کوئی نہیں گیا تہیں تمہیں آکے کوئی جو ویلا اوکے ویلے سجن یاد آنے یاد آئے ساعت زوری لگ گئے ساں پڑھ دے پیا کر یاد عباس اکبر کاسم کو لگائے کونج وانگوں تڑھ دا اجورو مجروو بے کاس سید دا لگ گئے ہر پاسے تڑپاو آدھا کھڑے اُبا لے تھی کے تُرپے او سجنوں میں کو چھوڑ کے ملک پر آئے جڑاں ویچوک چہری میڈے نانے دے تے سلامی وانتھی بیا ہوسائنہ دے میڈی ترفوں میڈے نانے کوں میڈے دے سلام دیوائے ستر سمجھا بیتا ہے کر چونے آکھے ہوسین ودائے آج اکبر باجوں نسی لگ دیو تندیو بھڑوں نے شاء اللہ اپنے غمچ کران رو ہو ستر سلامی ایس صرف زلجنہ نہیں اے حسین دے خون دا گواہ ہے اے حسین دے خون دا گواہ ہے اے حسین دے خون دا گواہ ہے اے آندی ہے تے اے حسین دے نال واد ہے شہادت مدی پڑی سی شبی بڑھن کے تے آمان ہے منت کرے سمجھا ہر کہیں کو اختلاف دور کر چھوڑو سل مذہبِ انسانیت انسان ہی بڑھن وانیو تا بڑی گلے یڈا انسان ہے اندے دل وچ علی دی ویلائی ہے تے حسین دے خون دا درد ہی ہے جگڑے دی جھا نہیں اے عزاداری ہے تے میں سیدوں کے دعا کریں نہ مولتوں کو صحیح مانا دا عزادار بڑھنے مولتوں نے شمال حسینیچ کرے عزاداری توریاں نسلان چا باد راوے دکھ میں اندے پڑھنے جائیں آپ اکتر لاشاں چاہیاں تے جائیں اندی لاش چاونی ہائی اندے ڈویں ہاتھ رو جھ گئے دردہ کس ہے جڑے میں پڑھنے وات شہید بہتر اند بہتر وچوں میں اندے ڈوک پڑھنے جڑا ہر کہیں تو ڈھیر تسا ہاں حسین ہر کہیں تو ڈھیر تسا ہائی کیوں بھائی یہ میں سمجھنا ہی ہوئی تا میں سمجھا کے چپڑھنا کاربلا دے ویجتہ جے ٹھاڑ دی گرمی ائی اکایٹ ہجری کوں دعوا ساشا جی تو آری دھرتی دے ادھا داران تے میرا سوال ہے گرمی نہیں میں ادھا پہ دی سردی ہوئے تو رانا لے کو ترے لگ دیئے بولو کوئی ٹردہ رہاوے تو رانا لے نا حال ترے لگ دیئے ہون گاہ لتوا دے تے مک گئی میں آکھے پہ دی سردی جھ کوئی ٹرے ترے لگ دیئے تے کاربلا دے ویچ آپ اندازہ کر ہار دی گرمی میں آکھے کوئی پہ چھ ٹرے تے ٹرانا لترے لگ دیئے گاہ لتوا دے تے مک گئی ہار دی گرمی جو بندہ زخمی ہوئے تے کئی شاہ چاہ کے ٹرے بولو ہتھ کھول بھو بھئیا میری منتیں ہتھ کھول بھو تاری زندگی ہوئے تھی سیادات ہے کئی شاہ چاہ کے ٹرنا سوکھ ہے پتران تے بھیراوانیاں لاشاں چامنیاں اکھی ہیں میں اندھی سے عادت پڑھنیاں جیڑھا پتران تے بھیراوانیاں لاشاں چاہ کے ٹرداری ہیں میں آکے بہتر بھی چو ڈیر پیاس آئے حسین این ستر دی بھی دلیل لینہ ہاشمیاں چو پہلا شہید کون ہیں بولو کوشش کی تھی کرو پڑھنے اللہ پچھے تا جواب رکھا کرو توری توجہ دا پتہ لگ دے علی اکبر کیوں بھئی پنڈی بھٹیاں دے گردو نوالے ہو کوئی ضعیف ہی جوان نہیں برداشت دیادہ بذرگ دیوں دیے جوان دی جوان دی علی اکبر اٹھارہ سالہ دہا قسم جڑی تو آنکھ میں تک اچھا جاں وہاں اول وقت تیچ میدان گئے ہاشمیاں چو پہلا شہید ہے تاریخہ دیئے اول وقت تیچ وان کی اکبر ہی کھملے تو بعد پچھا والے بابا میں کو تس کھا جاں حسین آدھے آ زبان اچھ موپا اول وقت اچھ صحیح جعفر الزمان لکھ دین علی اکبر موپا کے آدھے صدق ونجان تری زبان میڈکولی ڈھیر خوشکے اکبر آکھ ہے تسان قاسم آکھ ہے تسان حسین کو چھوڑ کے بے جڑے اکتر انہوں نے اکتر اچھو عباس کو چھوڑ کے ہر کئیں حسین کو آکھ ہے تسان تجھے دل تے ستر لگے تا تو ہائے کریں جدا ہر کئیں آکھ ہے تسان حسین مدینہ دموں کر کے آدھے اما میں کہہ کھوڑ سان اے تسارے میں کھوڑ سینن توم آئے میں کھو توڑس میں کہہ کھوڑ سان توری زندگی ہوئے اما تاکو تا پتہ جو میکو پیاس کتنی لگ دی کہ ذل جناہ ہونے تو میں جتہیں ذل جناہ دی برامدگی ہوئے مرے زیادہ کوشش ہوں دیئے میں ذل جناہ دی گلنہ ڈھیر کرنا تا میں ڈسیننہ این ذل جناہ تے حسین چڑھا کی میں پہلا بند میں پڑھے تھوڑا کو سمجائی ہاں سو سال کو لی پرانا بند ہے یہ مرہ ڈاڑا پڑھ جا رہا ہوں یہ ہونے ذل جناہ سے ہی تو ہم دیارت کرنی ہے پتہ نہیں کتنے بندے ہوسینجیں نہیں ذل جناہ کو تیار کیتا میں کو ذکر دی قسمیں ڈاہ محرم کو حسین آپ تیار کیتا کیونکہ جڑے پہلے تیار کرنے ہیں اوہ سم گئے ہیں کوئی نہیں بچگیا غریب دا آپ نے حتی نارزین رکھیے ہیں کڑیالا چڑھے ہیں تنگ چھکے ہیں رسی لپیٹی ہیں توازن کیتے ہیں زخمیاں بڈھنا پتران تے بھیرا وان دی موت دا مکہ ہویاں زین جھکتا نوے سی جیڑے والے جوانوں یقین ہو گئے زین نہیں جھک دی پیر رکھا بچ رکھے ہیں میں نے بابا مرحوم پڑھ دا رہندہ ہاں بچپن تو حسین دی یا سواری ہے اگے جنہ نہیں چڑھ دا ہاں تا پڑھ دا رہندہ ہاں نصروں من اللہ وفتن قریب ایک اے ٹھجری کو جنہاں اصغر کو دفنا کھڑھے تے اصغر دے دفنا وانتو بعد آخری دفعہ چڑھے ہوں لے پڑھے سکا لو انہاں للہ بلاوے بابا وا انہا الہ راجعون سات کوشیاں کی دیاں حسین زین تے نچڑھ سنگا آئے 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 تاہت میں پڑھے کاریاد اکبر قاسم کون لگے کون جو وانگوں کرلاون یہی ہوئے لاتا آ جنہ سجنہ کو یاد کی تس ستمی کوشش دے باوجود جنہ نہیں چڑھ سنگا میدان دموں کر کے آدھے کن گئے ہیں میڈا علمہ والا اب آس میں ایڈا غریب ہو گیاں میں آج گھوڑے تینا چڑھ سنگا بس بھئی جہن دا نا چہن دے لاش تڑھے پویندی لاشان دا تڑھ پنا بھین آکے کونجتے ہاتھ رکھے حسین میں جو جیندی کھڑی ہیں ٹور گیاں کو کیوں سڈے میں میں کچھ سڈے ہیں میں جو تڑھے عدی بھائی والا ای جھا تے حسین بھین کو آکے نہ بھین ہون تک عدی بھائی والیں لازے بات ہیں وَد دی بھائی والا بینہ دی اوکی میں حسین آدھے عدی بھائی والا مرے سجدے تک جڑھے ملے چادر ڈس ہیں وَد تو وَد دی بھائی والا توارے واسطے پیا پڑھنا تھا توارے کل پچھدہ کھڑا سوکھا چڑھے ہاں سوکھا چڑھے میں کو ذکر دیکھا سامیں وَد دینِ ذُّل جنات جڑھے وَلے سوار ہوئے بابا پڑھ دا ہاں میں لے اکھی نائن سامان دے بدھا لیں بینہ دیا حسین ہون تیڈا نہیں ہون روان میڈا بڑھن دے حسین میں روان جہندہ تین جھیاں بھیرا موتہ لے پاسے پیا ویندے تو کیوں روان دے اے ہی بڑا پرانا بند تمہیدن پڑھنا چاہناں کیوں رو میں بینہ دا سر چمکیا دے تین چڑھایا میں کو گھوڑے تے بی بی تیکوں اٹھتے کون چڑھے سی کہیں کو تا سمجھ آئی گئی اسی حسین لے دردی بی بی آدھی ہے جو میں اے گھوڑی ہے میڈا چنوی رن ہتے اوہی لنگ نبھو ایسی خیر ہوئی تیڈ عابد دو بدہ پھپیاں تے منتاں لے سی جے ہاتھ نہ رجھے تیرے بچڑے دے اوہ لہے سی تے آپ گھوڑے کو آدھے گھنوان متاں کوئی مروننے نا چاندھا جا مڈی زندگی چمیڑا کوئی نقصان تھی وے تاریخہ دیئے ذوالجناہ قدم نہیں چاندھا فرمیندن ذوالجناہ اگر تو تسین تو میں کُڑا ساو میں مجبور نہ ایک کائنات دس ہارا پانی میڈی مادی ملکیت ہے تسارا ونے توں دی ذات میڈے واسطے تسارا ونے داکھے تیڑا امتیحان نہیں تاس دی وجہ توں نے ٹردہ تا میں حسینہ توں آنکھیں تھاؤں پانی کٹ دے واں گھوڑا دے مادی تاس ترے بالاں کو ڈھیر نہیں حسینہ دے ٹردہ کیوں نے گھوڑا دے ہیک دفعہ زمین دو دیکھ کوئی تا بیٹھا ہو جی چھوٹی اولاد اللہ حسین ڈٹھے قیامت دا منظر چار سالان دی دھی گھوڑے دے پیر نپی بٹھے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کیا دیئے میڈے بابے دا گھوڑا میڈے بابے کو نگھینو بننے اے ہون رنے ہو جی میں حق بنندا میڈے بابے ترو بننے میڈیاں پھپیاں رول بننے اتھائی بینے ذوالجنات دھی کو آخری دفعہ چایا نے تے ہان نہ لیا نے کیونکہ جڑے بیلے میڈان چھوٹ ملنے ہی ہی اوہلے اتھا سماوان دی جھا کوئی نہیں اشارہ یہ جڑے قدر کر سنگ دے ہو اے اتھائی دھی کو چاکے ذمہ داری نار پیا پڑھنا اتھا آخری دفعہ سمایا نے تے ہیک گل کی تینے ہون میرے سینے تے سم مری دی بادا کر ہون سینے تے سم وات جتھا جھا لبھی سم پویں نے در آگئی فرمینن بھیڑے میڈی امانتے ایک کو سنبھال کے رکھیں میڈے سینے دا تویی دے حسین فرمینن میڈی بھیڑ میں کو پتہ ہے یہ جتنا سمنایں ہون سمنایں وات نہیں سمنا جیت تک ستی راوے جگاوے نہیں جاگ کے آکھیں باب دو ویندیاں میڈی مظلومیت دا واسطہ ہی وات ہٹکے نہیں یہ ستر جوانو دلنچ بھلا ہو چاکے آکھا نہیں جیڑے ویلے آکھیں باب دو ویندیاں وات ہٹکے نہیں تھو ہی میں میندہ غاغ کرے ساں وات گھوڑا ٹوریس اجا ستویں کنات تو باہر گھوڑا نہیں گیا یا بے اولاد سین دا وینے ہیک دفا روک وان چھوٹی سیدہ دیتا باب امروم پردہ راندہ حسین ویندیاں گھوڑے کو روکے ہیک دفا باہر دشمنان دو رٹھے ساں وات بین دو رٹھے ساں حکم امامتنا وقت کو روکے ساں وقت کو روکے ساں دو ڈیکھیں میں ویندی جاتے وقت کو روکے آج واللہ این واسطے ہاں میں آج تیدو ناما ہا تا تا شام تک آدھی ونے ہاں مدہ پوتر جو کوئی کوئی نہیں شالہ میں شہری چاوک نوکرہ نوکرہ جی بسم اللہ کریں بین میں آج نوالا ہاں تا شام تک آکھیں ہاں مدہ پوتر جو کوئی کوئی نہیں حکم کار میں کوئی کیوں صدی میری سائنہ دیا حسین صدہ میں ہی واسطے ہیں توں ٹرہ وینے سجاد بی مارے باکر تلیاں بیٹھا ملیندے بیا سادہ مرد بچ کوئی نہیں گیا حسین تاں گھوڑا خیمہ کوئی ٹو رہے میں صدہ ہی واسطے ہیں امام میں میں کوئی تاں گھوڑا ٹو رہے تیرے پچھو بھٹڑا کون ہے جڑا بھج دا ودا ہے میں پتھران دا دا میں حسین آدھے نوی سنجاتا ہے میرا نانا محمد بین نانا میرے ادھار ودا لہے اندھی شکلان آلے دے گھوڑے پچھو میں بھجائیں میرے پچھو میرا نانا بھاج کے بھائی ودا کیا دا ودا حسین میں کوئی ڈاڑی تا چھو میرا حسین میں تا مہر تے چاچا تھکتا ہوئی نہیں بلاؤنے بھائی بلاؤنے چھلا اپنے غمج کا ڈہان روو مولا اتحاد تے اتفاق اتا فرماوے توکو ادھاداری توانیاں نسلان چباد راوے میدان اچھائے اے نا دا جو جنگ لڑی بڑی سونی لڑیس طرح حملے کتن حسین علماء لکھ دن پہلا حملے اکبر دے باوے دا اتنا سختا آجو انہ دے متھے کوفے دیاں دیواران تے مانجھو گیاں زخمی ہی اے بجدے وزن تے بجدے ہو یاں کو آدھا وزن کیوں بجدے ہو تو سامیڈا اکبر امار تریجہ حملہ کرندہ پیہا دریا دے کنارے کل گھوڑا گدرے خونت لطپت عباس دی لاش تڑپی غاز ہی ایک ایک ہی انگل کیتی ہے جو حسین زین تو لاؤنا شروع کیتے بین بادو لاش بلند ہوئی تے کپے گالی چواز ہے آپ لڑ دا ودیں میں کو مجبور چاکیتا میں کوئی اجازت نہیں آتا آج تک کوئی تریجہ حملہ ہی نہ کرنا پو گیا پس بھئی مسجد امام زمانہ کل ودہ ہی جڑے ویلے ما دا وینہ میں تھک پہیں کربلا دی زمین کو ما دی جھولی سمین کے لہے مرتجیز قیامت تک ہی بھائیدہ راویا نا کنا اے پتہ نلگے سا میرا سوار لہے گئے ایک ہونے پتہ لگے جڑے ویلے ستارویں قدمتے گئے تے ما دا وینڈ ہے میں جاؤ ہین دی واس تے کھوائیں پہلے دعا کریں نا مولا جتنے اے بیٹھے ہو صرف تو آکو نہیں تو آلے جتنے لگ دیں جڑا دل ہی حسین دی کبھا رکھ دائیں مولا وہ کو ہر سال چودہ دا لوار بنا لتھا ہوتھا ہے جتا مسجد امام زمانہ مولا میں زمانہ بنی جڑے گئے ہو میری گوہی دیوائے اتھوں گھنکے باب سدرہ تک اے ستارہ ہے اے جتنا فاصلہ باب سدرہ تک دا میں کوئی ذکر دی قسم حسین اے فاصلہ ایمیں کیتا ہے جو میں اکبر دلاشتے کیتا ارکان دے سہارے اللہ مالی نکی نکان لیکن سدرہ دے مقام تے آکے حسین دا خون مک گیا جس ہمیں چو بھئی اگے ارکان دے سارے آیا ہون اے اوسطی مک گئی میرا دل پھٹ دا کھڑا اے ڈردہ کھڑا اشارہ چکرے نا دل لکھے تا ماف چکرے سدرہ دے مقام تجڑا باقی فاصلہ مقتل تک دا بچ دے نا قسم جیری تو آکھ میں تک اچھا دے وہاں اے فاصلہ حسین نہیں کیتا شمر حسین کو بھٹ دعا مانگی کرو شمر حسین کہیں دا کوئی ہووے میں کوئی ذکر دیکھا سمیں جا ڈنبائے ویندے رہ ہیں اے آس تہانے جو چاوانا اللہ کوئی ہے حسین دے نا کوئی چاوانا لہا نا کوئی چھوڑاوانا لہا چھوڑاوانا گئی ہے تا ہی کا دھی گئی ہے چار سالان دے میں آدھارانا پوتر ہی ہووے نا پوتر میں توارے کل پوچھدان با میں تیرے دشمند پوتر ہووے میں دھی نہیں آکھیں بابا میں پوتر آکھے دشمند پوتر ہووے اتھائی مجلے سی چاوے گھار دا را بھولو انجیں تو سختی کرے سیں بول سختی کرے سیں پیار کرے سیں نا با میں تشمند گھار ہو سی کدھاں نگیہ ہو سیں پوتر کو پیو کو ونج ملے سیں با میں ہونے نا را لے سیں نہیں ہو کوئی آکھ سیں سیں ہاں پتر سمدھال حسین دی دی ایک شامی کل پوچھے کتھا ہی میڑا بابا دچھا ہی اے در دن میڑے سنی دوستوں جنہاں کو ایساں رونے ہیں یا دیکھیں دی دیں ہیں با میں ہونے سین دی دیاں اے جیاں پیار کی تسموں دے بھار جھنکے بی بی آ دی مار گھر دی تڑا ساں کتھا لتھا ہے اے آدھے آتے کو بابا ملاماں غلط پڑا میں بار ہوئندہ مجرم تاریخہ دی دھی کو سامنے کھڑا کے تیر کمانیج پترس چکی جی تیس تیر چھوڑ کے آدھے او جن دی پیشانیج تیر لگ گئی ہوتا ہے بابا بی بی آ دی اے میں کمار رکو اکبر دی موت کھا گئی ہے بی بی آ دی اے میں کمار میڈا تسا باب ہے زل جنادہ اے ترامی واسطے کرنے آئے اے ان دی شبیہ جہن دھی تے پیو دی آخری ملاقات کرائی اے زل جنادہ کو پیو کل گننا ہے میں کو ذکر دی کہ سمجھے دے والے دی آئی آئی سینے چھتیر لگے ہوئے ہیں سمان واسطے جا دے دی رئی جھان نہیں لپی اجا جا بنا وان دی کوشش کریں دی کڑی اے یا کائنا دا وڈا بغیرہ تا ہتاں تے خنجار بھما کے آدھے حسین پوٹر مک گیا نہیں دھی کو صدائی کہیں کو تمہارے لاؤزی سمجھے ہوسی سیادہ دے بے حیاء بے اولادوں سے پیوٹے آؤ کھاوے لاؤوے دیاں سدیاں نہیں میں دیاں دیاں آپ پہ آنیاں اے آدھے آئی آئی تا یقیناً بڑی پیاری ہوسی آؤ سین آدھے کو میرے سینے بغیر نندر نہیں آن دی اے بغیرہ تا دے حسین وات دی کو تو اٹھے دے یا میں اٹھاواں سیادہ دے اماں فضا میری دی کو گھنوانے بڑا دالے میں ہی حیاء نہیں کرنا فضا چاہ کے ٹوری سیاہ سنیں دوستو تورے نبی دی شریعتیں جنس دے سامنے جنس کو زبان نہیں کریں دا این درد گروہ میں ساتھ قدمات دھی دے دی کھڑی آئی پہلی ضرب ماری سیزادہ تو چھناون لگ گئی دو جی ضرب ماری ایس ہتو جھان پئی تری جی ضرب ماری ایس بابا بابا کریں دی بھاج پئی چھوٹی ضرب مارن لگ گئے دی خنجاری چاہت پاتھ پیوں دے گیل اچ گیل رکھ کے کاتل دوڑے کیا دیئے پہلے میں کمار این دے باد میں جی کہ کیا کرنے این دی کو ہٹا کے پنجوی در اب ماری اے چھوٹے چھوٹے آت مار کے کاتل دوڑے کیا دیئے تیڑی چاہو سالاں موسیقی 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 جتنا رشتہ اتنا دارد بابا جی میں آکا جتنا رشتہ اتنا دارد ضربان چل دیا ہیاں ہر کوئی پچانڈ دا گائے دھیود دی گئی تاریخات یہ اٹھمیں ضربت بعد اے بہتھی ہے حسین موسیقی 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 موسیقی